عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں ہی یہ واقعہ ہونے والا ہے یاد رکھی اس لئے ہم نے لاسٹ ٹائم جو ہم نے لکچن لیا تھا اس میں اس پارٹ کو ہم نے چھوڑ دیا تھا آج انشاءاللہ عزیز اس پارٹ کو بھی انہیں دیکھیں گے کہ یاجوج و ماجوج کا خروج کیسے ہوں گا یاد رکھ جو علامت قیامت ہم دیکھ رہے ہیں جن کے بارے میں تذکرہ ہو رہا ہے آپ کے سامنے باتیں رکھی جا رہی ہیں یہ سب قتالوں غائف سے ہیں مطبعہ ابھی ہونے والا ہے اور غائف کی بہت ساری باتوں کو سمجھنا کبھی کوئر یہاں impossible ہوتا ہے ابھی سمجھنا نہ انکن جساں نظر آتا ہے کہ کیسے ہوں گا کہاں چھوپے ہوں گے دجل کہاں ہوں گا دنیا تو آج ہم جانتے ہیں یاجوج و ماجوج کے خروج میں تو بات آئیں گے کہ یہ بہت کثیر تعداد ہوں گے اور یہ سب علامت قیامت میں سے اس پر ایمان اللہ نے ہم نے واجب اور ضروری یاد رکھے منوان جیسے بتایا گیا کیفیت کیا ہم نہیں جانتے ہیں یاجوج و ماجوج ایکچلی یہ ٹیسٹ ہے اس زمانے کے لوگوں کے لیے ان کے ایمان کے لیے کہ وہ اللہ کے لیے کیا کرتے ہیں وہ سب کرتے ہیں جو نبی نے بتایا یاجوج و ماجوج یہ بھی یاد رکھے اولاد آدم میں سے ہیں نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس کی اولاد میں سے یہ علماء نے لکھایا درگی کوئی حدیث نہیں ہے ان کے بارے بہت زیادہ مشکور کر دیا گیا ہے کہ اور ڈینجر ہوں گے ایک کان کو بچھائیں گے اور دوسرے کان کو اڑکے سو جائیں گے عجیب و غریب مدب چیزیں ہیں اتنی بڑی ناک ہوں گی اور عجیب و غریب باتیں ہیں یہ لیکن روایتیں کوئی بھی صحیح نہیں ہیں اندر کی جو باتیں بہت انگیجتیں ہیں یہ بھی انسان ہے بہت ڈینجر قوم ہے یاجوج و ماجوج زمین میں موجود ہر شخص کو ہلاک کر ڈالیں گے جو خیلوں میں بچ جائیں گا جو پاڑوں پہ بچ گیا باقی تو زمین میں سب کو مارنا ہے انہوں نے بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا جیسا وہ ایمان مہدی کا انکار کرتے ہیں اسی طرح وہ عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کرتے ہیں اسی طرح یاجوج و ماجوج کے خروج کا دجال کے آنے کا انکار کرتے ہیں یاد رکھی یہ وہ روایت ہے ہم نے دیکھی جو متعواتی رہے ہیں کیا ایسا نہ تو کوئی عیرہ غیرہ نہ تو خیرہ آپ کو آکے بتا دے کہ بھائی یہ تو ضروری نہیں ہے یہ سب اللہ کو معلوم ہے وہ بہتر جانتا ہے کب نکلیں گے کیسے نکلیں گے آج کہاں کیوں نہیں دیکھتے ہیں سب اللہ بہتر جانتا ہے بس ہمارے نبی نے یہ بات کہہ دیا جو سچوں کے سچے تھے اب بس ایمان لانا ہمارے لئے یہ ضروری ہے کیسے کیا ہمیں سمجھ میں آئے یہ سمجھ میں نہ آئے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ آئی آر سی رمضان کانفرنس دوہزار چوبیس میں آپ سبی کا استقبال ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ یہ اس کانفرنس کا ساتھوہ دن ہے اور اس ساتھوے دن کا جو ٹاپک یعنی جو انوان ہے وہ ہے یاجوج اور ماجوج کا خروج انشاءاللہ اس انوان کی شروعات سے پہلے میں مختصر سا آئی آر سی کا تعرف آپ کے سامنے رکھ دو آئی آر سی اسلامک ریسرچ سینٹر یہ ایک نون پولٹیکل اور نون پروفٹیبل اورگنائزیشن ہے آئی آر سی کا جو قیام ہے سن دوہزار ایک میں عمل میں آیا اس کے بانی اور صدر جناب ایڈوکیٹ فیض سید صاحب ہے الحمدللہ پچھلے تیئیس سالوں سے اسلامک ریسرچ سینٹر اپنی خدمات انجام دیتی آ رہی ہے آئی آر سی تین شعبوں میں خصوصی طور پر کام کرتی ہے جس میں ایک ہے ایڈوکیشن دوسرا ہے میڈیکل اور تیسرا ہے ایمپلائیمنٹ اس کے علاوہ اسلامک ریسرچ سینٹر کے دعوتی اور اصلاحی پروگرامز منعقد کیے جاتے ہیں جناب ایڈوکیٹ فیض سید صاحب اس کے بانی اور صدر ہیں الحمدللہ پچھلے تیئیس سالوں سے آپ اپنی خدمات آئی آر سی کے لیے انجام دیتے آ رہے ہیں آپ پیشے سے تاجر ہیں آپ کی تعلیمی لیاقت بی اے سی ایم سی اے بی جی ایل ایل بی یہ آپ نے مکمل کیا ہیں الحمدللہ اس کے بعد آپ نے ایم اے اسلامک سٹیڈیز کی ڈگری حاصل کی الحمدللہ لیکن آپ اپنا سارا وقت آئی آر سی کی سرگرمیوں میں صرف کرتے ہیں الحمدللہ میں زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے جناب ایڈوکیٹ فیض سید صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ یہاں پر آئے اور یاجوج اور ماجوج کا خروج اس عنوان پر روشنی ڈالے جزاکر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلى رسولہ کریم وعلى آلہ وصحابہ اجمعین رب اشرحن صدری ویسرن امری وحلو العقدتا من لسانی افقہ وقولی امباد تمام تعریفیں اس اللہ عز و جلک لیلائق وزباہ ہے جو تمام جہانوں کا ورانے والا اور اسے پانے والا ہے اور ذرد السلام اس کے آخر نبی وحمد صلی اللہ علیہ وسلم پر میں آپ سب وستقع اسلامی طرح سے کرتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ ہم تمام یہاں اس دس روزہ کانفرنس دوہزار چوبیس میں جمع ہوئے اور آج کا جو ٹاپک آپ تمام کے سامنے اعلان کیا گیا تھا کہ جو باتیں میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا جو ہمارا سیوندھ جو ہے اس کا سیشن ہے وہ ٹاپک ہوں گا جو علامت قیمت کی جو سیریز اور کڑی ہم دیکھتے چلے آ رہے تھے اسی کی ایک کڑی جو ہے آج آپ کے سامنے میں رکھنے کی جو ہے انشاءاللہ اس کوشش کروں گا اور ہم جو ہے علامت قیمت میں سے ایک بڑی علامت آج دیکھیں گے اس سے پہلے ہم نے جو ہے امام مہدی کا ظہور یہ علامت دیکھی اس کے بعد پہلی بڑی علامت ہم نے جو دیکھی دجال کا فروچ دجال کے قاتمے کے لئے اللہ رب العزت نے جو ہے پھر عیسیٰ علیہ السلام کا نزول کیا عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں کیسے آئے وہ کیفیت ہم نے دیکھی مسلمانوں کی کیا حالت ہوں گے جنگوں کی کیا حالت ہوں گے مختصر سا بیک گراؤنڈ بھی ہم نے دیکھا اور عیسیٰ علیہ السلام کی وفات تک ہم نے پچھلے مرتبہ لے لیا لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا ایک بڑا مرحلہ ایک بڑا سیکشن ابھی ہم نے چھوڑ دیا تھا کیونکہ وہ آج آنے والا تھا اور وہ تھا یاجوج اور ماجوج کا خروج کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں ہی یہ واقعہ ہونے والا ہے یاد رکھی اس لئے ہم نے لیکچن لیا تھا اس میں اس پارڈ کو ہم نے چھوڑ دیا تھا آج انشاءاللہ اس پارڈ کو بھی ہمیں دیکھیں گے کہ یاجوج اور ماجوج کا خروج کیسے ہوں گا یاد رکھی اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھے یہ بات میں بتا دوں کہ جو علامت قیامت ہم دیکھ رہی ہے جن کے بارے میں تذکرہ ہو رہا ہے آپ کے سامنے بات یہ رکھی جا رہی ہے یہ سب کتالو غائف سے ہے مطلب یہ ابھی ہونے والا ہے اور غائف کی بہت ساری باتوں کو سمجھنا کبھی کوئر یہاں impossible ہوتا ہے ابھی سمجھنا نہ ان کی نظر آتا ہے کہ کیسے ہوں گا کہاں چھوپے ہوں گے دجل کہاں ہوں گا دنیا تو آج ہم جانتے ہیں یاجوج بایوج کے خروج میں تو بات آئیں گے کہ یہ بہت کثیر تعداد ہوں گے بہت زیادہ ہوں گے آد رکھی تعداد میں تو اب سوال یہ ہے کہ اتنے تعداد میں ہوں گے تو کہاں چھوپے ہوئے کیسے رکھے ہوئے کہیں دوسرے پلانیٹ دنی وہاں سے نکل کر آ جائیں گے دیکھئے تمام تب تفسیرات ہم نہیں جانتے بس ہمیں کہا گیا یاجوج اور موجوج کا خروج وہ نکل لے والے ہیں اب دنیا میں ہے کیسے ہے کہاں ہیں کہاں چھوپے ہیں اللہ نے کیسے جاتا رکھا ہے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے چونکہ وہ چیزیں ہم نہیں جانتے یاد رکھی اور یہ سب علامت فائمت میں سے اس پہ ایمان اللہ نامان لیواجی وہ ضروری یاد رکھی ہے مینوہن جیسے بتایا گیا کیفیت کیا ہے ہم نہیں جانتے جب حالات آئیں گے جو لوگ موجود ہوں گے وہ دیکھ لیں گے اور وہ اس بات کو سمجھ جائیں گے یاد رکھی لہذا بہت ساری باتیں سمجھانا ممکن نہیں ہے لہذا ایک شخص اپنے آپ کو بھی پریشانی بھی نہ دالے کیسے ہوں گا یاد ہاں کیسے ہوگا اس سنس میں تو سوال کر سکتا ہے کہ وہ کیفیت جاننا چاہتا ہے لیکن اس معنی میں نہیں کہ وہ شک کرتا ہے کہ کیسے ہوں گا تو وہ کیف جس کو ہم کہتے وہ کیسے ہونے والا ہے وہ ایک الگ بات ہے جیسے کہ عزیر علیہ السلام جو ہے ایک بستی سے گزرے جو برباد ہو چکی تھی قدم ہو چکی تھی وہاں نے جو سوچا دل میں اللہ تعالیٰ اس کو کیسے اٹھائیں گا یہ شک کے معنی میں نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ اٹھائیں گا نہیں اٹھائیں گا اس معنی میں تھا کہ کیفیت کیا ہوں گی تو کیسے اٹھیں گی دوبارہ جو اٹھیں گی تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ان کو موت دے دی ان کی گدے کو موت دے دی hundred years سو سال تک وہ مرے رہے ہیں موت کی حالت مرے اور سو سال اللہ تعالیٰ نے ان کو پہلے اٹھایا اور پھر کہا اب عزیر اپنے گدے کو دیکھو اور ان اپنے گدے کو دیکھا پھر وہ جو گدہ تھا اس کی ہڈیاں جمع ہوئی سمجھا ہڈیوں کے اوپر جو گوش چلنا شروع ہو گیا پھر نسے لگ گئے اور پورا گدہ پورا ریڈی ہو گیا اور اس نے آواز دینا شروع کر دی آپ سو سال سوتے رہے یاد رکھے ہندر یا زیادہ اور عزیر علیہ السلام کا یہودیت میں اس لئے بڑا مقام ہے کہ جب ان کی وفات کہ جو بات ہو گئی چلے گئے تھے گھر سے بس گم گئے پتہ نہیں چلا کیا ہوا انتخال ہو گیا دیکھتا راضی اللہ نے موت دیر ہندر یر داد پھر اٹھایا تو توریت اس وقت ختم ہو گئی تھی جب آپ دوبارہ اٹھکی آئے اور کہا کہ میں عزیر ہوتے لوگوں نے کہا یہ تو ہوئی نہیں سکتا کیسے عزیر آ سکتے کیا ہوں گا تو کہا عزیر کو توریت یاد تھی توریت اس ٹائم میں اس کے کچھ حصے ختم ہو گئے تھی تو عزیر علیہ السلام نے جب پڑھ کر سنائیں اس لئے ان کا یہودیت نے بڑا مقام ہے یاد رکھی حتیٰ کہ کچھ لوگوں نے تو ان کو اللہ کا بیٹا کہتا ہے اسی وجہ سے یاد رکھی قرآن میں ہے نا کہ یہودیوں نے جو ہے عزیر کو اللہ کا بیٹا کا اور عیسائیوں نے جو ہے عیسی علیہ السلام کا اس وجہ سے یاد رکھی اور عزیر علیہ السلام کے تعلق سے یہ بات مشہور ہے یاد رکھی کوئی اس کے لئے کوئی حدیث کی دلیل میں بس نہیں ہے لیکن مشہور ہے کہ عزیر علیہ السلام اور ان کے ایک بھائی تھے دونوں جڑوا تھے ایک بار جو ایک بادشاہ نے روی بادشاہ نے جو ہے عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کو خط لکھا کہ وہ کون دو ایسے بھائی ہے جو پیدا تو ساتھ ہوئے مرے بھی ساتھ لیکن عمر میں سو سال کا فرق تھا تو یہ بھائی تھے دونوں جڑوا پیدا ساتھ ہوئے عزیر علیہ السلام سو سال کی ریت ہو گئی اس کے بعد وہ سو سال پاتھ اٹھے انتخال لیکن دونوں کا ساتھ دو تو یہ سو سال بڑے تھے اپنے بھائی سے حالانکہ دونوں جڑوا تھے بہرے آئے تو عزیر علیہ السلام بہرے آئے تو سو گئے تو اللہ تعالی جانتا ہے یہ اللہ تعالی کو بتائی بیک گراؤنڈ کیسا ہوں گا کیا ہوں گا بس ہم اس کو مان لے قیفیت وہ جب ہوں گی ہوں گی تاجب کر سکتا ہے کہ انسان حیرت کر سکتا ہے کہ سبحان اللہ کیسے ہوں گا لیکن شک میں نہیں تاجب سے ایک الگ بات ہے چلی آئی آگے بڑھتے ہیں اب یاجوج و ماجوج کا خروج ہم دیکھتے ہیں یہ عیسی علیہ السلام کے زمان میں ہونے والی ایک نشانی جس کو ہم نے لاس لیکچر میں چھوڑ دیا تو آج اس کو تفصیل میں کنٹینو کریں گے بڑی عیسی علیہ السلام کے بارے میں ہم زیادہ چیزیں نہیں دیکھیں گے بس وہاں سے دیکھیں گے جہاں سے عیسی علیہ السلام اور یاجوج و ماجوج کا تذکرہ شروع ہوتا ہے اب آئیے اللہ رب العزت میں سورہ کہف کے اندر یاجوج و ماجوج کا تذکرہ کیا اور بھی ایک مخام پر ان کا تذکرہ ہوئے لیکن یہاں تفصیل میں ہوا ہے اور اس کا بیک گراؤنڈ دیا گیا ہے کہ وہ کیسے ہے کیا ہوا تھا وہ قصہ کیا تھا کیسے تھا آئیے سورہ کہف سورہ نمبر ایٹین آیت نمبر اس کے ایٹی تری ٹو نائنٹی نائن ان کے اندر آپ اس واقع کو پڑھ سکتے ہیں جسی کچھ آیتیں آپ کے سامنے تلاوت بھی کی گئے یاد رکھیں اللہ رب العزت دیکھی کیا فرماتا ہے ان آیتوں کے اندر ترجموں میں آپ کے سامنے رکھتا اللہ فرماتا کہتا ہے اور یہ لوگ آپ سے ذلخرنین کے مطالب جو پوچھتے ہیں ابھی ذلخرنین کے تعلقوں سے کس نے سوال کیا تھا مشرقین نے ذلخرنین کے تعلقوں سے سوال کیا تھے اصابے کیف کون تھے ذلخرنین کون تھے اور ایسے کچھ سوالات انہوں نے جو نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے تھے اب اللہ رب العزت اس کا جواب دے رہا ہے اور یہ لوگ آپ سے ذلخرنین کے مطالب پوچھتے ہیں آپ کہہ دیجئے انقریب میں اس کا کچھ ذکر تمہارے سامنے تلاوت کروں گا تو میں تمہارے سامنے اس کا ذکر جو ہے تلاوت کرتا ہوں بے شک ہم نے اسے زمین میں افتدار دیا اور اسے ہر چیز کے ازباب دیئے ذلخرنین کو اللہ رب العزت نے افتدار دیا اور ہر چیز کے ازباب دیا مطلب جو چیزیں لوگوں کو لگتی ہے سبب ہوتے ہیں وجوہات ہوتی وہ تمام جیسا روپیہ دھن دولت زمین جائدہ اور جو کچھ چیزیں فوج حق کو عالم کرنے کی طاقت وہ سب ان کو دے رکھا تھا اللہ رب العزت نے یہ ایک عادل بادشاہ تھے لیکن یہ ان کا نام نہیں ہے یہ ان کا ٹائٹل ہے ذلخرنین کا معنی ہوتا دو سنگو والا کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں ان کی حکومت اتنی بڑی تھی ادھر سے مشرق سے مغرب تک اس وجہ سے یا پھر اتنا بڑا سفر کیا کہ ادھر سے لے کے ادھر تک تو ان کو ذلخرنین کہا گیا والا وہ عالم کیا ہے یہ اللہ کی ایک نیک بندے تھے یاد رکھے ایک عادل بادشاہ تھے یاد رکھے جو گزرے اور کچھ اقوال کے مطابع چار بادشاہ ایسے گزرے جس میں سے دو کافر تھے اور دو مومن تھے جنہوں نے اس زمانے کی دنیا پہ حکومت کی اس زمانے کی جس میں وہ لکھتے ہیں ذلخرنین اور سلیبان علیہ السلام یہ دو مومن تھے جنہوں نے دنیا پہ حکومت کی اس زمانے کی دنیا اور کافروں کے اندر دو اور بادشاہوں کا تذکرہ کرتے تو یہ عادل بادشاہ تھے اور امن و امان ان کے زمانے میں قائم ہو گیا تیاد رکھی اور اللہ رب العزت نے بہت طافت ان کو دے رکھی تھی اب یہ کون تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ السلام کی ایک روایت آپ نے فرمایا ہے میں نہیں جانتا کہ ذلخرنین ایک نیک انسان تھے یا اللہ کے نبی تھے آپ صلی اللہ علیہ السلام نے انکار کیا مطلب کہا کہ میں نہیں جانتا ہوں کیا تھے لیکن علمہ نے کہا کہ وہ ایک عادل بادشاہ تھے نبی نہیں تھے یاد ہے کہ ایک نیک انسان تھے نام کیا تھا ہم نہیں جانتے یہ ٹائٹل اور لقب ہیں ان کا یاد رکھی دو سنگو والا یا شاید تاج ویسا پینتے تھے جس میں دو ایسے اٹھے ویسے ہوتے تھے والا والا میرال جو بھی ہے لیکن اس معاملے میں یاد رکھی بہت سارے مفسرین نے جو پرانی تفسیریں آپ اٹھا کر پڑھیں گے اس میں یہ لکھا ہے کہ یہ شاید الیکزینڈر دا گریٹ ہے جبکہ ہم جانتے ہیں جو الیکزینڈر جو مقدونیا میسیڈونین جو ایک کنگ تھا یا ایک شہزادہ تھا وہ کافر تھا ایمان والا نہیں تھا یاد رکھی سکندر اعظم اس کو کہتے ہیں الیکزینڈر دا گریٹ یاد رکھی تو یہ مومن نہیں تھا یاد رکھی مسلمان نہیں تھا یہ بت پرس کچھ نے کہا یہ سائرس تھا سائرس بھی یاد رکھی یہ پرشین ایک کنگ تھا یاد رکھی بہت بڑا تو سائرس بھی نہیں تھا اس لئے کہ سائرس کی تعلیس تاریخیت بار سے ہم جانتے ہیں یہ بھی مشرک تھا اب یہ کب تھے کون تھے ہم نہیں جانتے ہیں خدین زمانے کا واقعہ کچھ نے یہ کہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تھے اور ابراہیم علیہ السلام کے وقت میں انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کی ہاتھ پر ایمان لائے تھا والہ وہ عالم مطلب ان روایت تو کوئی سند نہیں اقوال صحابہ یا کچھ آثار یا کچھ تابعین کے اقوال اس معاملے ملتے ہیں ٹھیک ہے لیکن اسی کوئی دلیل نہیں لیکن نیک تھے نیک بادشاہ تھے یہ سکندر اعظم نہیں ہے ساتھ وہ ساری چیزیں دے رکھی تھی تو دے دیا چلانچہ وہ پیچھے لگا ایک رہا کے حتیٰ کہ جب وہ غروب آفتاب کی جگہ پہنچا اس نے ایسے پایا کہ وہ سیاہ جو ہے کیچڑ دلدل والے چشمے میں جو ہے غروب ہو رہا ہے اور اس نے اس کے پاس ایک قوم پائی مطلب وہ ایسی جگہ گا ہے اتنا ایکسٹرین کورنر میں چلے گئے ورل کے کہ جب وہ سورج کو انہوں نے دیکھا تو سورج ایسا لگنے لگا کہ وہ جو ہے کیچڑ بھرے دلدلی پانی میں ڈوب رہا ہے جیسا کہ آپ کسی تلاب کے پاس بیٹھی ہے اور سورج ڈوبنا شروع ہو دیسا لگتا ہے تلاب کے اندر سورج جا رہا ہے جبکہ وہ جس کو کہنے تھے کہ نظارہ ہے یاد رکھیے وہ دیکھنے والی چیز ہے سورج کہیں بھی ڈوبتا نہیں یاد رکھی ٹھیک بہرحال اور اس نے خون پائی وہاں ہم نے کہا انقریب سزا دیں گے پھر وہ اپنے رب کی طرف لوٹا لوٹایا جائے گا چنانچہ وہ اسے سخترین عذاب دے گا ٹھیک آگے فرمایا اور رہا وہ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے تو اس کے لئے اللہ کی یہاں بدنے میں خوب تر بھلائی ہے اور ہم جو ہے لازمان اپنے کام میں سے اس کے لئے نہیت آسانی کا حکم دیں گے پھر وہ ایک اور راہ چلا وطب یہ ایک سٹرین کورنر ایک تھی اور دوسری ایک سٹرین کورنر اس لئے شرز الخرنین کہا گیا دو سینگ والا اب دوسرے کورنر پر چلے وہ دنیا کی اللہ نے فرما رہا کہا کہ راہ کی پیچھے لگا حتیٰ کہ جب طلوع شمس کی جگہ پہنچا وہ غروب شمس کی جگہ تھی وہاں ڈوب رہا تھا یہاں نکلنے والی جگہ پہنچیں ٹھیک ہے پھر اللہ نے فرمایا جگہ پہنچا اس نے اسے پایا کہ وہ ایسی قوم پر طلوع ہو رہا ہے جس کے لئے ہم نے سورج کے آگے کوئی پردہ نہیں رکھا ہے وطب جو سورج نکلتا ہے تو بہت تیزی کے ساتھ وہاں سے نکلتا ہے کونسی زمین ہوں گی واللہ وعالم ہم نہیں جانتے عدر کی کیا حالت ہے واقع ایسا ہی ہے کہ یقیناً اس کے پاس جو کچھ تھا علم کے اعتبار سے ہم نے اس کا آہاتہ کر لیا تھا حتیٰ کہ جب وہ دونوں دیواروں کے درمیان پہنچا تو اس نے ان دونوں کے اس طرف ایک قوم پائی جو قریب نہ تھا کہ کوئی بات سمجھیں انہوں نے کہا اے ذلقنین بے شک یاجوج اور ماجوج اس زمین میں فساد کرنے والے ہیں تو کیا ہم تیرے لئے کچھ مال جمع کرے کہ اس شرط پر کہ تو ہمارے لئے ان کے درمیان ایک دیوار بنا دے اب ذلقنین جب وہاں پہنچے تو انہوں نے دو پہاڑ پائے اور ان دو پہاڑوں کے بیچ میں ایک قوم رہتی تھی لیکن قوم کو وہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی بہت انہوں نے کچھ لوگ کچھ میسیج پاس کیا قوم نے کہا اے ذلقنین کہ ہمارے پاس یاجوج اور ماجوج یہ نکلتے ہیں اور یہ نکل کے بہت فتن اور فساد اور ظلم کرتے ہیں تو یہاں یاجوج اور ماجوج کے تذکرہ ہے اب یاجوج اور ماجوج کون ہیں یہ بھی میں بتا دوں آپ کو یاجوج اور ماجوج یہ بھی یاد رکھئے اولاد آدم میں سے ہیں نو علیہ السلام کے بیٹے یافس کی اولاد میں سے یہ علماء نے لکھایا درکی کوئی حدیث نہیں ہے لیکن اخوال صحابہ اور تعویم کے کہ ان کے بیٹے مطلب یہ بھی انسانی ہیں جیسا ان کے بارے بہت زیادہ مشہور کر دیا گیا ہے کہ پہلے دینجر ہوں گے ایک کان کو بچھائیں گے اور دوسرے کان کو اڑ کے سو جائیں گے عجیب و غریب مطلب چیزیں اتنی بھوڑی ناک ہوں گی اور عجیب و غریب باتیں یہ لیکن روایتیں کوئی بھی صحیح نہیں یاد رکھی جو باتیں بھی انگیجتیں یہ بھی انسان ہے ٹھیک ہے جہالت کے وجہ سے جنگلی پن کے وجہ سے کچھ اپنے آپ کو الگ کر لیں گے جیسا آپ نے دیکھا کچھ خبائلی لوگ ہوتے ہیں جیسا افریقین خبائل کے ہوتوں کو کٹ لیتے ہوئی چیزیں اور اس میں کچھ دالتے جاتے چیزیں دالتے جاتے دالتے اتنے بھوڑے ہو جاتے ہوت کو کچھ پتہ نہیں کیا دالتے کچھ لوگ آپ لیں گردن کے اوپر رنگ پہ رنگ دالتے جاتے رنگ پہ رنگ دالتے جاتے اتنی لمبی لمبی گردن ہے لیکن وہ انسانی ہے ہرکات کے وجہ سے اپنے آپ کو عجیب و غریب کر لیتے کچھ خوموں کو دیکھے آپ افریقی وہ کیا کرتے ہیں اپنے آنگ پر بچوں کے بچپن سے بلیڈ سے کٹس مارتے ہیں پھر وہ سویل ہو جاتا ہے موٹا ہو جاتا ہے پھر ویسا پورا آنگوں بناتے ہیں اس لیے کہ وہ مگر مجھ کو سمجھتے دنیا کا بنانے والا ہے تو پورے جلد کو مگر مجھ جیسی بنا لیتے ہیں کاٹتے جاتے ہیں آنگ بناتے وغیرہ ایسی خوم ہیں لیکن یہ حرکت کے وجہ سے وہ انسانوں سے نکل کر شیطان نہیں بن جاتے انسان ہی ہیں آدم کی اولادی ہے کچھ لوگ کان دیکھیں وہ ایسا لمبا کرتے باتے نہیں کیا آپ بیندتے ہیں اتنے لمبے لمبے کان وہ کٹ لیتے بچپن میں کان اور اس میں ڈس دالتے جاتے اتنے لمبے کان مطلب کان کا ایک سراغ اتنا لمبا ہے دہوٹ کا سراغ بڑھاتے ہیں کچھ لوگ دیکھیں آپ ناک کے اندر سے ایسی وہ دالتے ہیں لکڑیاں دالتے ہیں اتنی بڑی بڑی تو وہ کوئی انسان ایسا نہیں ہاں ہو سکتا وہ خوامی اتوار سے کچھ ایسی ویسے دیکھنے میں جنگلی جاہلت کے ویسے ہوں گے بٹ وہ آدم علیہ السلام کے اولاد سے ہے تو لوگوں نے اتنے بڑے کی سمندر میں ہاتھ داورہ تو مشتری نکال کے لارہا سورج کے طرف کر رہا سیکھ کے کھالے رہا کچھ بھی کچھ مطلب بہت سننے بچپن میں آپ نے بھی سنن رکھی ہوگی باتی سب دیو مال آئے کہانیاں مولتے ہیں اس کا پاٹ ہے وہ آدم کی اولاد سے جیسے انسان ہوتے ہیں ہاں ہو سکتا کھانے پینے کے ویسے دیو لمبے تلنگی ہوں گے ہائٹڈ ہیل دی وہ ایک الگ بات ہے بڑھ یومن بیئنگز ہیں اب یاجوج اور ماجوج یہ قوم ہے یہ قوم کا نام دو ہے واللہ وہ عالم بٹ یاجوج اور ماجوج اس قوم نے کہا کہ یہ دو ہے یاجوج وہ ماجوج تو الگ ایسا لگ رہا ہے پہاڑوں اور دیواروں کے بیچ سے ہمارے پاس آتی اس کو آپ کلوز کر دیں گے تو ہم یہ کریں گے تو یہاں جو اللہ رب علیتہ فرماتا اور کہتا ہے اس شرط پر کہ وہ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دے اس نے کہا اس نے ذلقرنین نے میرے رب نے جو مجھے قدرت دی ہے وہ جو ہے بہت بہتر ہے مطلب انہوں نے کہا کہ مجھے روپیہ پیسہ نہیں چاہیے جو اللہ تعالی نے ایسا نہیں چاہیے مجھے مال نہیں ہونا مجھے تمہاری افرادی قوت پاور چاہیے جو طاقت ایک انسانی ہوتی وہ مجھے چاہیے پھر انہوں نے کہا ان سے افرادی قوت سے مدد کرو میں تمہارے اور ان کے درمیان مضبوط جو ہے باند باندوں گا ایک دیوار مضبوط تھی سے باندوں گا ایسا جو ریٹین کریں گی ان کو باند جیسا ہوتا ڈائم جیسا ہوتا جس کو ادھر کی جس کو ادھر رکھتا ہے وہ کر دوں گا تم مجھے لوہے کے تختے لا دو حتیٰ کہ جب اس نے دونوں پاڑوں کے درمیان خلا کو برابر کر دیا پھر کہا کہ مجھے تم لوہے کے تختے لا کے دو مطلب میٹل شیٹس لا کے دو آئرن شیٹس لا کے دو شیٹ جی ہوتی آئرن وہ لا کے دو ٹھیک ہے اور وہ آئرن شیٹ لائی گئی اور وہ دونوں پہاڑ جو ٹوٹے وے تھے دونوں پاڑوں کے درمیان خلا کو برابر کر دیا تو کہا اب اس میں جو ہے دونوں کو دونوں کو حتیٰ کہ جب اس نے اسے آگ جیسا بنا دیا پھر کہا کہ اب اس کو گرم کو تپاؤ آگ لگائی اس کے طرح جب آگ لگائی تو وہ لوہا لال ہو کہ ایک دم تیز ہو گیا ایدر کے جیسا چمکتیوی چیز پگل جاتا ہے جیسا بنا دیا تو کہا میرے پاس جو پگلا ہوا اب تامبہ لاؤ جو لوہا لال ریڈ ہو گیا تو کہا پگلا ہوا تامبہ لاؤ کہ اس پر ڈال دوں اور پھر انہیں پگلا ہوا تامبہ اس میٹل شیٹس پر ڈال دیا تو میٹل شیٹس بھی ایک دوسرے سے پیسٹ ہو گئی اور وہ تامبے نے اس کے اوپر ایک کور چڑھا دیا یاد رکھی ٹھیک ہے ڈال دو پھر وہ یاجوج اور ماجوج استطاعت نہ رکھتے تھے کہ اس پر چند کر جائیں اور نہ استطاعت رکھتے تھے کہ اس میں نقب لگائے نہ استطاعت رکھتے تھے کہ اس پر چڑھے نہ استطاعت رکھتے کہ اس میں سراخت کرے یاد رکھی نقب لگائے یہ دونوں کی ان کو استطاعت نہیں تھے اس سے ہی پتا چلا یاجوج اور ماجوج ایک قوم ہیں اور وہ پہاڑ نہیں چڑھ سکتے لیکن اگر پہاڑ چڑھ سکتے تھے پھر نکل گیا جاتے تھے اور پہلے دو پہاڑ تھے اس کے بیچ میں جگہ میں سے آتے تھے دیکھیں پہلے بھی ہو پہاڑوں پہ سے نہیں آتے تھے بیچ میں سے آتے تھے اس لئے انہوں نے بند کر دیا اور یاجوج پہاڑ نہیں چڑھ سکتے آگیا عادیس کے اندر بھی آئیں گا کہ ان میں ستات نہیں ہوں گی پہاڑ یا خلہ چڑھنے کی اور وہ کیوں کلائم نہیں کر سکتے واللہ واللہ ہم بلیں گے اب اتنا صوفیسٹیکیشن زمانہ ہے یہاں تو آدمی جو ہے سڑھی بنا لے رہا چڑھ جا رہا رسی دال دے رہا چڑھ جا رہا واللہ واللہ ان میں کیا وہ کمزوری ہوں گی جس کے ویسے وہ پہاڑ نہیں چڑھ پائیں گے کیا ان کو اچائی کا ڈر ہوں گا واللہ واللہ کیا ان کو جو بھی وجہات کیا نہیں بتا لیکن یہ بتا ہے کیوں چڑھ نہیں سکتے اسی لئے جب دو پہاڑوں کے بیچ میں یہ دالا گیا تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ جس پہ چڑھنے کی وہ اسططاعت نہیں رکھتے یاد رکھتے یاد رکھی اور اس پہ انکب اس پہ سراخ کرنے کی بھی ان کی طاقت نہیں ہوگی دونوں کام یہ نہیں کر پائیں گے آلیڈی پالوں میں سراخ نہیں کر سکتے تھے وہ پالوں پہ چڑنے ہی سکتے تھے اب تو یہ میٹل شیٹ آ گئی اور میٹل کی دیوار آ گئی اب اس پہ بھی نہ سراخ لگا پائیں گے جس پہ چڑھ پائیں گے یاد رکھے یہ ان کی کمزوری رہیں گی آگے اور بھی چیزیں ان کے بارے میں آتی جائیں گی حمادیس کے اندر بھی انشاءاللہ جس کچھ باتیں دیکھیں گے تو ہو گیا یہاں ہو گئے زلخنیت جن کے زمانے میں ان کو بن کیا گیا یہاں ہو گئے یہ قوم جن کو وہ تکلیف دیتے تھے ان کی تھی ڈیٹلز ہم کنی مند ہم چھوڑ دیتے ہیں یہاں ہو گئے یاجو جرماجو جو دوسری قوم ہے یہ دو قوم ہے جو آ کر اس قوم کو جو بچارے امن و امان والے لوگ تھے شانتی سے رہ رہے تھے ان کو تکلیف مہچاتے تھے اور زلخنیت نے یہ بنا دیا اور آپ کو پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو علامت قیمت بنا دیا جب رب چاہیں گا یاد رکھی تب یہ علامت ہٹ جائیں گی یاد رکھی آگے یہ باتیں انشاءاللہ جس ہم دیکھیں گے تو یہاں تک ہو گیا یہ بیک گراؤنڈ کیا ہو رہا تھا یاد رکھی یہ قوم ہے جو واقعہ پہلے ہو چکا یہ عیسیٰ علیہ السلام سے بہت پہلے کا واقعہ ہے جب یہ سب چیزیں ہوئی یہ بند کیا گا کب ہم نہیں جانتے ہیں کچھ روایتیں سے میں نے کہا کہ عبراہیم علیہ السلام کے ہاتھ پر یہ معلوم ہے تو عبراہیم علیہ السلام کا زمان آج سے تقریبا سات ہزار سال پہلے کا ہے آج سے آج ہم جس طور میں عیسیٰ علیہ السلام سے پانچ ہزار سال پہلے وہ آئے تھے سات ہزار سال پرانی ایک طرح سے ہم بہرحال بات کر رہے ہیں اب اس کے بعد یاد رکھئے ذلقر نے ان کے تعلق سے ہم نے تفصیلات دیکھ لی یاد رکھی اسی طرح ہم نے یہ دیکھ لیا کہ اولاد آدم میں سے یاد رکھی اور یاد رکھی کچھ اور باتیں بھی انشاءاللہ اس حدیث میں ہم دیکھتے ہیں اب ان کی جسمانی کیفیت کیسے ہوں گے جسمانی کیفیت مطلب ڈیل ڈال جس کو بیٹھے کیسے دیکھتے ہوں گے کیا ہوں گے وہ تفصیلات ہمیں آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں مصرد نحمد کی روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تم کہتے ہو کہ کوئی دشمن نہیں ہے حالانکہ تم ہمیشہ لڑائی کرتے رہوں گے حتیٰ کہ یاجوج اور ماجوج آ جائیں اللہ کے رسول صحابہ سے کہہ تم کہتے ہو کہ دشمن نہیں مطلب لڑائی نہیں ہوں گی ایسا نہیں ہوں گا مسلمانوں سے لوگ دشمنی ہمیشہ رکھیں گے اور جنگ ہمیشہ ہوتی رہیں گے جب تک کہ یاجوج اور ماجوج نہ آ جائے چونکہ یاجوج اور ماجوج کے آنے کے بعد جنگ نہیں ہونے والی اور ختم ہوں گا پھر ہوا سے اس کے بعد جنگ در سلسلہ حق باطل کی کوئی جنگ نہیں ہوں گی سب سے بری لوگ بچیں گے اور ان پر خیامت آ جائیں گے تم کہہ رہے ہوئے ایسا نہیں ہوں گا لیکن آپ سے فرما رہے ہیں جنگ ہوتی رہیں گی یاد رکھی جب تک کہ یاجوج اور ماجوج نہ آ جائے مطلب یہ آخر وقت میں آنے والے ہیں جو ہے چوڑے چہروں والے چہرے کے حواد چوڑے چہرے جیسے ڈھال ہوتی ہے اس ٹائپ سے چوڑے چہرے والے چھوٹی چھوٹی ہوں گی یاد رکھ چہرے چھوڑے ہوں گے اور چھوٹی چھوٹی آنکھوں والے اور سرک مائل سیاہ بالوں والے مطلب جس کو کہیں گے سرکی مائل سیاہ بالوں والے سرکی مائل مطلب بلیک ہائر جس میں لیکن ریڈش ٹنٹ آتا ہے مطلب پورے بلیک نہیں جس میں لال جیسا بھی آتا ہے اس ٹائپ سے ان کا hair کا جو color ہوں گا بالوں کا color ہوں گا اور ہر ایک بلندی سے دوڑتے ہوئے آئیں گے اب آپ کہیں گے ہر ایک بلندی سے دوڑتے ہوئے آئیں گے کہا جا رہا ہے ان کے چہرے گویا منڈی بھی ڈھال جیسے ڈھال کیسی ہوتی بچ میں سے اوپر سے ابری بھی اور چوڑے چہرے والے ہیں چھوٹی چھوٹی آنکھے والے بالوں کا color بھی بتا دیا گیا اور ہر اوچائی سے آئیں گے یہ زمین کے نشے پر فراز جو ہوتے ہیں نیچرل جو ایسا ہوتا ہے آپ دیکھیں زمین سیدھے نہیں ہوتی تھوڑا ایسا ٹیلا جیسا ہوتا ہے وہ سنس میں کہ آئیں گے باہر چڑھنے کی سلائیت ان میں نہیں ہے ماؤنٹینز کو نہیں چڑھیں گے چھوٹا سا ہلوک جس کو کہتے ہیں ٹیلے جیسے ہوتے ہیں وہ سنس میں جب آپ کھڑے ہوتے ہیں حورائزن مطلب آپ دیکھ رہے ہیں دور سے کوئی آ رہا ہے تو کیسا دیکھتا اوپر سے نیچے کی طرف آ رہا ہے کوئی اس سنس میں یاد رکھیں تو پہاڑ نہیں چڑھنے کہ ان میں سلائیت یاد رکھیں ٹھیک ہے تو یہ ان کی جثمانی کیفیتیں بتائی گئیں اس کیفیت میں کہیں بھی بڑے کان بڑے داد اور خوخار جیسے ویسے کوئی شکل و صورت نہیں ہے لیکن جیسا میں نے کہا میں بھی قبائلیوں جنگلیوں جہالت کی وجہ سے کچھ پہنتے اڑتے ہوں گے وہ ایک الگ بات ہے لیکن وہ انسانی ہیں اولاد آدم سے نوح علیہ السلام کی بیٹے یافس کی اولاد میں سے آپ کو جو بیٹے تھے ان کی اولاد میں سے ہیں اب ان کو خروج کب ہوں گا کم نکلیں گے کیا ہوا آخران گھٹنا ہوں گی جو ذلکر نے ان کے زمانے میں ان کو بند کیا گیا تو اب کیا گھٹنا گھٹیں گی تو ظاہر سی بات ہے وہ ایک خوام ہے انسان ہے تو جی رہے ہیں مر رہے ہیں پیدا ہو رہے ہیں نسلے آرہی نسلے جاری نسلے آرہی نسلے جاری سمجھیں اس بات کو بھی آپ ٹھیک ہے تو ایسا کچھ نہیں ہے کہ وہ اس زمانے کی یاجوج ماجوج اب تک ہیں اور وہ انتظار کر رہے ہیں دجل جیسا محملہ نہیں ان کا وہ ایک ریس ہے وہ ایک نسل ہے وہ سارے چیزیں اور انسانوں کے ساتھ ہوتی اب نکلیں گے کب کیا ہوں گا آئیے مصنعت احمد کی روایت نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں اس تعلو سے اس کی دیوار کے تعلو سے اسی کیفیت کے تعلو سے یاجوج اور ماجوج ہر روز اسے خورجتے ہیں نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یاجوج اور ماجوج یہ خوم ہے مطلب شاید ان کے کوئی لیڈر کا نام ہے یاجوج ماجوج اس وجہ سے خوم کا نام کرا ہے یہ اس دیوار کو روز خورجتے ہیں جہاں سے ذلقر نین نے ان کو بنایا ہے اب سوالوں کا پاڑ کیوں نہیں کھوٹتے ادر سے جو بازوں میں ان کو اللہ نے وہ طاقت نہیں دے رکھی نہ پاڑ کھوٹنے کی نہ پاڑ پر چڑھنے کی کیوں وہ میں نہیں جانتا ہوتا ہے نا اور کسی کی ایک در ایک قوم کی پہچان ایک علامت کچھ اچھائیاں اور کچھ کمیاں ہوتی ہیں شاید ان کی یہ کمزوریاں ہیں تو وہ روز کیا کرتے ہیں جب اس میں سراخ کرنے کے قریب پہنچ جاتے ہیں بہت قریب ہوتا ہے سراخ ہونے والا ہے ان کو نہیں معلوم کہ سراخ ہونے والا ہے یہ اللہ کے حرسل بتا رہے ہیں جو وہی کے ذریعے بتایا ہے کہ ہونے والا ہوتا ہے تو جب قریب ہوتے ہیں کہ سراخ جو ہے اس میں ہو جائے تو ان کا سردار کہتا ہے کہ لوٹ چلو واپس چلو اچھ لوٹ چلو تم کل اس سے توڑنے میں کامیاب ہو جاؤں گے کل آئیں گے اور ہم توڑیں گے تو اس سے ایک بات پتا چلی ان میں بھی لیڈرشپ ہے سردار بولتا ہے ان کا خوم کا بس ہوگی آپ چلو واپس جانا ہے مطلب ان کے پاس بھی ایر آر کی ہوں گی باتشاہ ہوں گے وزیر ہوں گے یہ ہوں گے عمرہ ہوں گے گروپ لیڈرز ہوں گے وہ کھودنے والا لیڈر ہوں گا جو بھی تھا تو ان کا سردار کہتا ہے اب لوٹ کر چلو مطلب ان میں بھی تاعت فرمورداری ہے اپنے لیڈر کے معاملے میں اور وہ کر رہے ہیں آر کی ٹھیک ہے تو لوٹ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسے پہلے سے بھی زیادہ مضبوط کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو کیا کرتا ہے دیوار کو واپس جیسی تھی ویسا بنا دیتا ہے اپنی قدرت سے ٹھیک مگر جب ان کی مدت پوری ہو جائیں گے جب قیامت ہو جائیں گے عیسیٰ علیہ السلام نازل ہو جائیں گے جب مدت پوری ہو جائیں گے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ انہیں لوگوں کی طرف بھیجنے کا ارادہ فرما لے گا تو اس روز ان کا سردار کہیں گا لوٹ چلو انشاءاللہ تم کل اس میں سراخ کر لوں گے وہ روز کرتے ہیں یہ کام مدت خورشتے ہیں اس کو چاٹتے کا لفظ نہیں حدیث میں یاد رکھیں خورشنے کا ہے ہاتھوں سے خورشتے ہیں کوئی چیز ایکوپنٹ سے اللہ تعالیٰ وہ کہیں گا انشاءاللہ تم کل اس میں سراخ کر لوں گے اور یہ الفاظ کہیں گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ اس روز بھی لوٹ جائیں گے مدت اس روز وہ چلے جائیں گے یاد رکھیں اگلے دن جب آئیں گے تو دیوار کو گزشتہ حالت پر ہی پائیں گے مدت دیوار کو اسی کنڈیشن میں پائیں گے جس پر کل چھوڑا تھا اور کیسے چھوڑا تھا بس سراخ ہونے پر تھا چونکہ انشاءاللہ کہہ دیا اس سے ایک بات پتہ چلتی ہے کہ جب بھی کوئی کام فیوچر میں آپ کو کرنا ہے کیا بولنا چاہیے انشاءاللہ چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جو سورے کہف کا جواب ہے جو آپ سے سوالات کیے گئے سلخنین کون تھا صحابے کون تھے کہف کون تھے روح کیا یہ تین سوال جئے گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ دیا تھا معلوم آپ کل میں اس کا جواب دوں گا اور کیا ہو آپ ان معلوم وہی نیائی ایک دن ہو گیا وہی نیائی دو دن ہو گیا وہی نیائی تین دن ہو گیا اب اہل کتاب نے مزا فرامہ شروع کر دیا کہ دیکھو محمد نے تو یہ کہا تھا کہ کل جواب دیں گے اب تک نہیں ربائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے پھر خورانی آیت ہے یہ ہے رسول جب بھی کوئی کام آنے والے وقت میں کرنے کا ارادہ کرو تو انشاءاللہ کہہ دیا کرو وہ تاہم چیزیں انشاءاللہ فیوچر کی کام کے لئے کبھی بھی یہ نہیں کہ کرلوں گا آ جاؤں گا چلے جاؤں گا یہ نہیں انشاءاللہ بولی لیکن یہ بات بھی تاہہ ہو کہ وہ سچے اور پکے ارادے کے ساتھ انشاءاللہ بولے بات کو تالنے کے لئے انشاءاللہ بولا یہ اس لفظ کو آپ کمزور اور اس کا مزاق بڑھانا اور اس اتنے بہتر خوبصورت جملہ کہ اللہ چاہا تو اللہ کی سپورت کر دیا کوشش تو میں کروں گا اللہ چاہا تو آپ کیا کر رہے اپنے اوپر لے لے ہاں کرلوں گا اپنے اوپر لے لیا وہ آپ نے نہیں وہاں تو انشاءاللہ بولنا چاہیے آدھرکے ٹھیک ہے تو یہ بڑی اہم بات ہے انشاءاللہ کی معلوم ہے نبی اکرم صلی اللہ کو بھی کیا گیا اور اللہ کے نبی سلیمان علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی اللہ نے اسی ٹیسٹ کیا تھا انہوں نے بھی ان کی جتنی بیویاں تھے ان کے پاس ایک رات جانے کا ارادہ کیا اس نیت سے کیا کہ سب کے پاس جا کے ہم بستری کروں گا اور جتنی اولادیں پیدا ہوں گی سب کو اللہ کے راہ میں جہاد میں لگا دوں گا آپ سب کے پاس گئے انشاءاللہ بھول گئے کہنا ایک اولاد پیدا ہوئی روایت میں آتا اور وہ بھی معذور تھی لاکہ رکھ دی گئی کہ یہ اولادیں رو معذور تھی مطلب پورا فارمڈ چائل نہیں تھا ان فارمڈ چائل تو پھر ان کو احساس ہوا کہ میں انشاءاللہ کہنا بھول گیا تھا کہا کیجئے انشاءاللہ کل جب کرنا ہے تو وہ کہیں گا چلو انشاءاللہ اب جب آئیں گا نیکس دن دیوار اتنی ہوں گی جتنی کل چھوڑ کر گئے تھے مطلب بہت بزدیک تھی سوراک کیا ہوئے ٹھیک ہے لوڑ جائیں گے اگلے دن جب آئیں گے تو دیوار کو اسی حالت میں پائیں گے جس ساتھ میں چھوڑ کر رکھتے تو وہ دیوار کو توڑ کر نکلیں گے اور لوگوں پر چڑھ دوڑیں گے اب جب لوگوں پر چڑھ دوڑ رہے تو عیسیٰ علیہ السلام آ چکے امام مہدی آ چکے عیسیٰ علیہ السلام آ چکے دجل ختم ہو چکا یہ بیگراؤنڈ ہو چکا ہے اب چڑھ دوڑیں گے وہ لوگوں کا سارا پانی بھی جائیں گے لوگ انہیں دیکھ کر بھاگ کڑے ہوں گے وہ اتنے تیر آسمان کی طرف چلائیں گے تو ان کے تیر خون سے رنگیں واپس آ جائیں گے مطلب وہ اتنا لڑیں گے اتنا مخارف ہوں گے اتنا مارہ ماری کریں گے کہ جب انسانوں کو مار لیں گے تو ہاں ہوگا وہاں میں تیر چلائیں گے وضع ہوتا ہے ایک آدمی کو اتنا مخار ہے بس لڑنا ہے لڑنا ہے اب انسانیت کو مار دیا اب کس کو ماروں چیزیں توڑا فلا کر رہا آسمان میں تو آسمانوں میں تیر ماریں گے اور آسمان سے جو ان کے تیر واپس آئیں گے اس کو کچھ رنگ لال رنگ لگ کر آ جائیں گے وہ کیا ہوں گا موسٹ ڈینجرز قوم بول سکتے ہیں ساری اس زمانے کے سیویلیزیشن جو انسانی آبادیاں ہوں گے ختم کر دیں گے اور وہاں اکثر اب مومن ہیں چونکہ اسا علیہ السلام آئے وید اجل خاتم ہو چکا ہے بڑی جنگ ہو چکی ہے کافر ختم ہو چکے جیزیاں مٹ چکا ہے اللہ کیا رہا کسی کی عبادت نہیں ہو رہی ہے ام نعمان کا دور دورہ چلتا ہے وہ اس ٹائم ہوئی ہے اب مومن باقی ہے اب مومنوں کے پھر ایک ٹیسٹ یاجو جو ماجو جو ایکچلی یہ ٹیسٹ ہے اس زمانے کے لوگوں کے لئے ان کے ایمان کے لئے کہ وہ اللہ کے لئے کیا کرتے ہیں وہ سب کرتے ہیں جو نبی نے بتایا یا پھر منمانی کرتے ہیں یہ سب ٹیسٹ ہے کیوں اللہ نے ایسے ٹیسٹ باندھے وہ اللہ وعالی یہ اللہ کی حکمت یاد رکھیں اللہ کی حکمتوں کو آہاتا نہیں کیا جا سکتا مطلب انسان بہت کمزور کمزور مخلوق یاد رکھی ہم آتا نہیں کر سکتے لہٰذا وہ اللہ خوب جانتا ہے اس نے یہ کیوں کیا اب یاد رکھی اس واقعے سے جو باتیں پتا چلی پہلا وہ مسسسل کھدائی کرتے ہیں کنٹیویسلی ان کا ڈگنگ آور چالو یا اس کو کھود رہے ہوں دوسرا پتا چلا یہ اللہ تعالی نے اس کی توفیق چھن لیے کہ اس سیڑھی سے چڑے یا لٹک کے اوپر آئے یہ توفیق نہیں ہے ان کو پہاڑ نہیں چڑھ سکتے اس کا مطلب وہ یہ توفیق نہیں ہے ان کو کسی لیے لگا لیں رسی دال لیں اور پہنچ جائیں یہ توفیق نہیں ہے تیسرا پتا چلا ان کے اندر بھی یاد رکھیں لیڈرشیف وغیرہ ہوتی چوتھی بات پتا چلی اللہ تعالی نے جب متعین وقت قائمت کا قریب ہوں گا تو وہ ایک جملہ بول دیں گے انشاءاللہ اور انشاءاللہ بولنے کے بعد یہ سارے چیزیں ہو جائیں گی اور ان کے اندر بادشاہ وغیرہ ایک سب نظام اور ایک سسٹم اور کنٹرولنگ ایک سسٹم ہے یہ ہم کو اس سے پتا چلا یاد رکھیں ٹھیک ہے تو یاد رکھیں ہم دنیا کے چپے چپے میں چلے جائیں گے یاد رکھیں اور ہر جگہ یاد رکھی جائیں گے اور ہر جگہ جو ہے یہ انسانیت کو تہس نیس کریں گے برباد کریں گے اب کچھ لوگوں نے یا آپ ٹی وی مطلب میں یوٹیوب وغیرہ پہ دیکھتے ہوں گے میڈیا میں دیکھتے ہیں کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ ہو چکا ہے لیکن وہ نہیں یاد رکھی کبھی بھی کیا کہا انہوں نے جو تاتار آئے تھے ترک منگول قوم میں جو مسلمانوں پہ آئی تھی انہوں نے کہا یہ ویسی تو ہوتے دیکھنے دکھانے میں تو کوئی ایسی گھلیا چپٹے چہرے جو چھوٹیاں آگئے ہیں فلاں ہیں اندیس کے اندر اور بھی کچھ الفاظ ہیں وہ سب پیشنگوئے ہوتی لہٰذا یہ وہی تھے جو دیوار توڑ کے آئے تھے تو یہ وہ نہیں یاد رکھی نہ یہ چین کی دیوار ہیں نہ یہ منگول لوگ ہیں چین کی دیوار بنائی گئی تھی یہ واقعہ وہ نہیں اس لئے کہ چین کی دیوار زمین کے اوپر بنائی گئی ہے اور یہ واقعہ میرا کہ وہ بیچ کی حصے میں ڈیولپ کیا گیا مطلب کوئی چیز یہ اندر ہے کہیں تو بھی وہاں سے نکلنے والے اس کو بیچ میں راستہ تھا نکلتے تھے اس کو بند کر دیا گیا تو یہ بنائی گئی دیوار نہیں ہے دو پاڑوں کو بیچ کی بھی کوئی چیز ہے جبکہ چین کی دیوار ایک بڑی اوپر بنائی گئی دیوار ہے اور کئی سنچوریز ہی بنی ہو ایک دو دن میں نہیں بنی ہے ایسا کی اچانت بن گئی دو چار پانچ سنچوریز پتہ اب سکام چلتا رہا اس کا الگ الگ باشوں کے زمانے میں تو یہ وہ نہیں ہے نہ یہ قوم وہ یاد رکھیں تو اس کو بولنے کی ضرورت نہیں بہت سے لوگ میں نے ہم جب ینگ تھے لازٹ ٹائم جو پروگرام ہوا تھا دو ہزار گیارہ میں اسی ٹاپک پر تو تب ایک ویڈیو آئی تھی علامت خیمت کی بارے میں کچھ ساؤٹ انڈین کیرلا کے دو لوگوں نے بنایا تھی اس میں نے بتا دی تھی آرمینیا اور جورجیا کی بیچ میں چلے گئے تھے وہ یہ پہاڑ ہے یہ پہاڑ ہے بیچ کی دیوارہ ٹوڑ گئی لوگ وہی دیوارہ ٹوڑ گئی اپنے کے تمہارے بھی نہیں تھا ٹھیک ہے کچھ صحابہ یا کچھ تابین کچھ مفسیر نے یہ کہا کہ شاید آرمینیا کی کسی علاقے میں یہ قوم تھی لیکن یہ ان کی جسو کہتے ایک اندازہ تھا انہوں نے کوشش کی بات سمجھانے کہ لیکن یہ وہ نہیں یاد رکھ جو یاجوج ماجوج کہانا یہ ترک منگول کہانا یہ اس میں اس سنس میں نہیں یاد رکھ بہر حال تو یہ کچھ باتیں ان کے تعلوں سے بیگراؤن آ گیا اللہ رب علیہ داد سورہ امبیہ سورہ نمبر ٹونٹی ون اور آیت نمبر ٹنٹی ون اور آیت نمبر ٹنٹی سی سے فرما رکا حتی اذا فتیحت یاجوجو وما جوجو وہم من کلی حدبین سلون اللہ تعالیٰ فرماتا اور کہتا ہے کہ حتیٰ کی جب یاجوج اور ماجوج کھول دیے جائیں گے اور وہ ہر بلندی سے جو ہے تیزی سے آئیں گے یاد یہاں بلندی سے براہ میں نے بتا دیا ہے نا وہ نیچرل جو اوپر اور نیچے ہوتا ہے وہ سینس میں ہے مطلعہ جو ہم دور سے دیکھتے دلوک جیسا آ رہے ہیں دنیا گول ہے معلوم نا تو چیزیں نیچے سے اوپر آتے ہو دیکھتے ہیں اس کا آپ کو مشاہدہ کرنا ہے تو آپ کسی سمندر کے پاس کھڑ رہی ہے جب جہاز آتا دیکھنا شروع کیجئے پہلے جہاز کے اوپر کا انٹینا دیکھنا شروع ہوتا پھر انٹینا بڑا ہوتا جاتا بڑا ہوتا جاتا پھر جہاز پھر تھوڑا جہاز پھر آتا ہے پھر پورا جہاز دیکھتا ہے چونکہ دنیا گول ہے تو ہم میسیز ہوتا ہے اوپر آتا جاتا اوپر چڑتا جاتا اوپر چڑتا ہے تو سامنے والے کیا دیکھتا ہے اوپر سے کوئی چیز نیچے کی طرف اتر رہی ہے تو وہ سنس میں کہ اتنے زیادہ آئیں گے پورے ہورائزن کو کور کر کے آئیں گے کہ جہاز دیکھتا ہے اوپر سے نیچے کی طرف اتر اتر کیا رہے ہیں تو پکچرائزیشن ہے ایک بیکگراؤنڈ کا کیسا دیکھیں گا بول کر پہاڑ پر چڑھنا ان میں سلائیتوں میں نہیں ہے نہ سیڑی کے ذریعے نہ رسی کے ذریعے اور یہ پہاڑوں پر چڑھیں گے بہنی روایتوں میں آگئے ہم اور تفسیرات میں دیکھیں گے اب آئیے ایک حدیث کے اندر جو الفاظ آتے ہیں جو زینب بن تجہش جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیوی امت کی ماں ہے دیکھیں وہ کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گھبرائے ہوئے تشریف لائے اور آپ یہ فرما رہے ہیں وہ ان کے گھر پر آئے اور گھبرات میں تھے اور یہ فرما رہے تھے کیا فرما رہے تھے بخاری کی روایتیں اللہ کی سوائے کو معبود یہ بار حق نہیں کیا فرما رہے تھے آپ لا الہ الا اللہ تو اس سے پتا چلا ہنگامی حالت میں ایسے جملے ادا کرنا چاہئے اللہ اکبر آپ نے ایکسیڈن دیکھ لیا ہم لوگ کیا کیا پتا نہیں بولتے ہیں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ ہنگامی حالت ہے دینجرس کو سیچوشن آگی تو یہ اللہ کا ذکر ہے آپ کہہ رہے ہیں اللہ کی سوائے کو معبود نہیں لا الہ الا اللہ آپ فرما رہے ہیں اور پھر فرمانے لگے عربوں کے لئے تباہی ہیں اس شر سے جو بہت قریب آ چکا ہے علامت خیامت قریب ہے اس اعتبار سے کہ دنیا جو بنی اتنے زمانے سے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باست یہ علامت خیامت کی پہلے نشانی یادر کی ایک طرح سے خیامت قریب ہے آخری نبی آگیا تھا خیامت ہے اس کے بعد قریب آ چکا ہے آج یاجوج اور ماجوج کی دیوار میں اتنا سراخ جو ہے کھول دیا گیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آپ کی جو ازواج جب آپ کے جو ہے بیوی فرمارے ہیں کہ اللہ رسول نے یہ انگوٹے کو اور یہ انگلیوں کو ملایا آپ کتنا وہ مجھے ایک سراخ جیسے بن جاتا نہیں ٹھیک تو آپ نے کیا کیا ایک حلقہ بنایا دونوں کے لئے انگوٹے کو ہلاک ہو جائیں گے عربوں کے لئے آپ برمت کیا ہم ہلاک ہو جائیں گے جبکہ ہم میں نیک لوگ موجود ہوں گے جب نیک لوگ بھی ہوں گے ہلاک ہو جائیں گے آپ نے فرمایا ہاں جب خباست بہت زیادہ ہو جائیں گے نیک لوگ ہونے کے باوجود بھی تم ہلاک ہو جائیں گے چونکہ برائی زیادہ ہو جائیں گے اور برائی زیادہ ہونے کے وئے سے نیک لوگوں کے نیکی کے وجہ سے کوئی عذاب رکنے والا نہیں یہ وہ آ جائیں گا تو یہاں فرمایا عربوں کے لئے ہلاکت ہے آدھر تو یہاں بتانے کا مقصد یہ تھا کہ نبی اگرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ بہت قریب ہے کہ وہ نکل جائے بتانے کا مقصود یہ تھا کہ اب علامت خیمت آئیں گی مطلب نبی آ گئے اور اس کے بعد اب سب خاتمے کے طرف ہی دنیا جتنا آگے بڑھے خاتمے کے طرف بڑھے آئیے ایک اور روایت صحیح بخاری کی روایت اس میں دیکھی کیا الفاظ ہے ابو سعید خدریعا فرماتے اور کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اللہ تعالیٰ فرمائیں گا اے آدم وہ کہیں گے میں حاضر ہوں آدم علیہ السلام سے اللہ کہیں گا اے آدم میں حاضر ہوں تیری اطاعت پر قائم ہوں اور ساری خیر والائی تیرے ہاتھوں میں ہیں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جہنم والاو کو الگ کر دو وہ کہیں گے جہنمیوں کا گروہ کتنا ہے ہم کو اللہ کہنے والا ہے کہ آدم الگ کر لو اپنے اولاد میں سے جاننمیوں کو وہ کہیں نہیں اللہ کتنے پرسنیج میں کتنے تعداد کو الگ کرو میں جاننمی کتنا ہے اللہ تعالیٰ فرمائیں گا ہر ہزار میں سے نو سو ننیانوے کو الگ کر دو ایوری تاؤزن میں سے نائن نینٹی نائن جاننم میں جاننمی جاننے والے ہیں ان کو الگ نکال لو آپ اپنی اولاد میں سے یہ وقت ہوں گا کہ خوف اور غم کی وجہ سے بچے بوڑے ہو جائیں گے وضع یہ آخرت کی خیمت کی بات ہو رہی ہے یہ وہ دور ہوں گا آپ سے فرما رہے ہیں یہ وقت ہوں گا جب بچے بوڑے ہو جائیں گے یہ جو علامت خیمت ہے اور آخرت کے جو زندگی آدھر کے اتنی ڈینجرس ہے کہ بچے بوڑے ہو جائیں گے اس کی حلنا کی اگر دیکھتا ٹینشن سے ہوتا ہے بوڑہ ہو جاتا ہے لوگ وہ ہو جائیں گے وضع کتنے لوگ ٹینشن میں ہوں گے کیا حالات ہوں گے روز قیمت تو آخرت کا جو مرحلہ یہ منظر ہے اللہ کے رسول نے فرمایا روز قیمت میدہ مقام محشر میں ایک انسان جو ہیں وہ بغر خطنا کے ایک مرد بغر خطنا کے ہوں گا اور سب ننگی ہوں گے ماہ عائشہ نے کہا اللہ کے رسول مرد عورتیں سب تو کہا سب ننگی ہوں گے لیکن عائشہ اتنے فکر میں اور غم میں اور پریشانی میں ہوں گے کسی کو کچھ نظری نہیں آئے گا کون کیسا کسی کو کچھ پروانی چونکہ سب اپنے عامل کیوں سے پریشان ہیں کوئی ٹخنے تک پسینے میں کوئی گھٹنوں تک پسینے میں کوئی گردن تک پسینے میں کوئی اپنی ناکو تک پسینے اتنا ٹینشن مارا تھا کسی کو پروانی کون کپڑوں میں کون ننگر ہوں گا کپڑے نہیں ہوں گے اور انسان اسی حالت میں ہوں گا اور حمل والیوں کے حمل گیر جائیں گے پیگنے نورتوں کے حمل نکل جائیں گے ٹینشن سے ہوتا ہے ابوٹ ہو جائیں گے ہو جائیں گے اور تم دیکھوں گے کہ لوگ مدھوش ہیں مطلب جو کوئی بڑا حادثہ آپ نے کبھی دیکھا کسی کے ساتھ ہو جائے اور آدمی اس کو برداشت نہیں کر پاتا تو آدمی بیٹا ہوتا لیکن آپ دیکھیں ایسا بیٹھوٹے جھونگ رہے کوئی لوگ کوئی پریشان ہے آپ کو ان کو حلانہ پڑتا جا جا کر ایسا نہیں تھپڑ مارتے کبھی مدھوش ہو جاتا ٹینشن کے ویسے تو کچھ نہیں سمجھتا مدھوش ہوں گے حالانکہ وہ مدھوش نہیں مطلب شراب اور آپ کوئی نشے کے وجہ سے نہیں ہوں گے بلکہ اللہ کا عذاب بہت سخت ہوں گا اس کے درد کے وجہ سے وہ کیفیت ہو جائیں گی پھر آپ نے فرمایا بہت سخت ہوں گا صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول وہ ہم میں سے ایک کون ہوں گا نائن نائنٹی نائن کا تو آپ نے بتا دیا جانوں میں تو ون جو بچنے والے ہیں وہ کون لوگ ہیں ہم کو وہ بتائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوش ہو جاؤ کہ فرمایا خوش ہو جاؤ تم میں سے ایک شخص ہوں گا اور باقی ایک کم ہزار یاجوج اور ماجوج میں سے ہوں گے مدھو نائن نائنٹی نائن تم میں سے نہیں ہوں گے آدم کی اولاد میں سے یاجوج اور ماجوج سے ہوں گے وہ تم میں سے نہیں ہوں گے نائن نائنٹی نائن پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ازاد کی خسم جس کے آپ نے میری جان ہے میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ تم اہل جنت کا کل تعداد کا ایک چوتھائی حصہ ہوں گے اہل جنت میں تم لوگ جاؤں گے امت محمدیہ تو ون فورت امت تمہاری تم سے بھری ہوں گی تو ہم نے خوش ہو کر بلند آواز سے اللہ اکبر کہا پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا اور کہا فرمایا میں اللہ تعالیٰ سے امید کرتا ہوں کہ تم اہل جنت کا ایک تہائی ہوں گے ون فورت نہیں ون تھاڑ ہوں گے ٹھیک ہے مطلب ایک چیز گول چیز کو یا ایک چیز کو تین حصوں میں باتو آپ اتنے مطلب بڑھ جائیں گے ون فورت کے بدلے ون تھاڑ ہوں گے ہم نے خوش ہو کر بلند آواز میں اللہ اکبر کہا تو آپ نے فرمایا امید کرتا ہوں کہ اہل جنت کا نصف ہوں گے تم لوگ تو امت محمدی آئی تو بعد میں ہے لیکن جنت کے اندر کتنے ہوں گے ہاف پورشن جو ہے انہی سے فیل ہوں گے پھر باقی نبیوں کی امتوں میں ہاف جنت اکیپائی ہوں گی ٹھیک ہے نصف ہوں گے ہم نے پھر خوشی سے بلند آواز میں اللہ اکبر کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگوں میں اس طرح ہو جیسے ایک سفید بیل کے جسم پر سیاں بال ہوتے ہیں یا پھر سیاں بال کے جسم پر سفید بال ہوتے ہیں مطلب تمہاری کونٹیٹی اتنی کم ہے جیسے کہ ایک وائٹ کلر کی اگر کوئی بال ہے تو اسے تھوڑا بات کبھی پیچ ہوتا نا دھمبا ہوتا ہے کالے رنگ کا اتنے کم ہیں یا پھر کالے رنگ کے بال پر سفید رنگ کا پیچ آتا ہے اتنے کم ہوں لیکن ہاف تو اوکیپائی کروں گے جنت میں مطلب تعداد کے اعتبار سے دیگر امتوں کے مقابلے میں سب کو ملا لیا جائے تو ہماری کونٹیٹی کم ہوتی ہے لیکن جنت کے اوکیپنسی کے اعتبار سے ہاف یہ امت جانے والی یاد رکھیں تو یہ امت محمدیہ کے فضائل میں سے ایک فضیلت تو یاد رکھیں اگر کسی کو دیکھنا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل اور امت محمدیہ کے فضائل دو الگ الگ میرے لیکچرے سے پوری رکارڈڈ ہے اللہ کے رسول کے میں نے کچھ پچیس الگ فضائل رکھے مخصوص اور امت محمدیہ کے تقریباً تیس فضائل رکھے مخصوص جو امت محمدیہ کے لیے خاص ہیں بہر ہے چلی آگے بڑھ دیں تو یہ ہو گیا ہم نے دیکھ لیا کہ یہ اتنی تعداد میں ہوں گے کہ ہیومینیٹی کا نائن نائنٹی نائن یہ ہے ایک دوسرے انسان کے مقابلے بہت کثیر تعداد میں ہوں گے بہت ہلاکت لائیں گے بہت خطل و غیردگری کریں گے بہت مواریں گے دانیں گے کس تعداد میں اور کس لیبل کی تیاری آنگی آئے روایتوں میں انشاءاللہ اس بات آئیں گے اب یاد رکھیں دجال کا خاتمہ ہو چکا ہے ٹھیک ہے عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے فارغ ہو چکے یاد رکھیں اور مسلمان وہاں سے ابھی فارغ ہوئے ہیں اس کے بعد یہ کب ہو رہا ہے ہم کو نہیں بتا کبھی تو بھی بھر آپ بولی کہ امن والا دور کب آئیں گا ٹھیک ہے وہ سکتا ہے اس سے بعد آ رہا ہے اس کے پہلے ہو جا رہا ہے واللہ واللہ ہم نہیں جان سکتے کہ دجال فتم ہو گیا پھر عیسیٰ علیہ السلام کے دمانے امن آ گیا اور کیا یہ آخری وقت میں ہو رہا واللہ واللہ تفصیلات نہیں ملتی ہے تو اس کا ہم ترتیب نہیں بنا سکتے ہیں کہ یہ سیکنس کے بعد یہ ہوں گا واللہ واللہ کبھی تو بہرحال آپ کے زندگی میں ہو رہا ہے امن پہلے آ رہا ہے یا بعد میں آ رہا ہے یا پہلے ہی ہو رہا ہے بعد میں آ رہا ہے واللہ واللہ بہرحال اب وہ نکل چکا ہے ختم ہو چکا ہے اب یہ عیسیٰ علیہ السلام موجود ہے اور یہ ہو رہا ہے امام مہدی ہے نہیں ہم کوئی تفصیلات نہیں چونکہ ہم عملہ فتم ہو رہا ہے وہ ساری چیزوں کا ہم جانتے نہیں ہے سیکنس کیسے ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے کیا یہ امام دوسری ہے جو آپ لوگ جن سے بات کریں گے اور پہلے کنٹیل واللہ واللہ یہ سب چیزیں چونکہ امام مہدی کا طور سات آٹھ یہ نو سال کا ہے جبکہ عیسیٰ علیہ السلام کا چالیس سال کا لمبار ساں ان کے بعد یاد رکھی میرے حال چلی سہی مسلم کی روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے وہ اسی حال میں ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ جیسا کی طرف وہی نازل فرمائیں گا اب وہ دجال کا خاتمہ ہوا اور عیسیٰ علیہ السلام اسی حال سے مراد کیا وہ دجال کو مارنے کی بات کیفیت یہ ہم نے کے بعد کی اقیقت ہم نہیں جانتے اللہ تعالیٰ عیسیٰ کے طرح وہی نازل فرمائیں گا عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وہی نازل کیا نے وہی کریں گا فرمائیں گا میرے اپنے کچھ ایسے بندیں نکالے ہیں جن سے لڑائی کرنے کی کسی میں طاقت نہیں ہے تو اب یہاں لڑائی نہیں ہونے والے یاجو جل ماجو سے جیسا دجال سے بھی ہاں دجال سے لڑنے کی طاقت ایک نبی کی تھی عیسیٰ علیہ السلام نے کر دیا ہو باقی مسلمانوں نے دوسروں سے لڑا جو اس کے پیروکارت ہیں لیکن اس کیس میں اللہ تعالیٰ خود فرمارا میں نے ایسے اپنے بندے تمہاری طرف بھیجے ہیں جس سے لڑنے کی تمہاری طاقت نہیں ہے تم ان کو لڑنے ہی سکتے ہو ان سے شکت نہیں دے سکتے تم ان پر جیت نہیں پاسکتے ہو تو اپنے کچھ ایسے بندے بہجے ہیں جن سے لڑائی کرنے کی کسی میں طاقت نہیں ہے آپ میرے بندوں کو لے کر تور کی طرف چلے جائیے کیونکہ یہاں جو مہتر پہاڑ پر چل نہیں سکتے چاہے رسی سے بھی نہیں کیوں مشاہت پتھر بھی نہیں چڑھ سکتے تور کے طرف چلے جائیے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ تھے وہ شرد دجال کے اس سے بھی فارغ ہوئے اور تور کے طرف چلے گئے اللہ والا مطلب سیکوینس پھر میں کہہ رہا ہوں مجھے نہیں پتا لیکن جو نظر آرہا ہے اس طرح سے شاید دیکھ رہا ہے تو لے کر اللہ نے حکم دیا تور کے طرف چلے ہیں تور یہ کونسی جگہ ہے آپ سب جانتے ہیں اللہ علیہ السلام سے موسیٰ علیہ السلام سے بات کی تھی یاد رکھی تو یہ تور ہے یہ چین آف ماؤنٹینز ہے کوئی ایک پہاڑ نہیں یاد رکھی تور چین نہیں ہے مطلب ایک جیسا رینج بولتے ہیں ہمالیان رینج بہت کئی ہمالیان رینج تو یہ ماؤنٹین رینج ہے یاد رکھی اور یہ بہت پہاڑی علاقہ ہے اگر آپ کو کبھی دیکھنا ہے تو بہت سارے لوگوں نے ڈاکیمنٹریز بنائی ہیں کہ تور جو موسیٰ علیہ السلام گئے تھے یہودیوں کے مطابق جا وہ کیسا دیکھتا تھا آپ دیکھیں پورے بہت 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 دست تو اللہ اکم دیں گا عیسیٰ علیہ السلام ان کو کین لوگوں کو لے کے جاؤ تو گویا اب نبی عیسیٰ بھی جو ان سے لڑیں گے نہیں کیونکہ اللہ نے بتا دیا ان پر غالب کوئی نہیں آسکتا اتنی تعداد میں اور اتنا شر مچائیں گے جس کی کوئی انتیاں ہیں انسانیت نے اس سے پہلے اتنا شر نے دیکھا شاید اس کے بعد نہیں دیکھیں گے جہاں جائیں گے خطل و غیرت کریں گے پورے دنیاں کے اندر اور لوگ قیلوں میں پہاڑوں پہ چڑھنا شروع ہو جائیں گے قیلیں جو پہاڑوں پہ ہوتے ہیں اور پہاڑ جن کے اوپر لوگ رہ ستے گفہ ہوتی ہیں اس کے اندر جھاڑ پہاڑ ہوتے ہیں سب بھارنا شروع ہو جائیں گے اور اسے اللہ اکم کو خاص ہوں گا اپنے میاننے والوں کو لے کر تور پہ چلے جاؤ ایک بڑی انسانیت کی تعداد شاید وہاں بھاگ جائیں گی کتنے زمانے تک رہیں گی کیا حالات ہوں گے کتنے مہینیں کچھ نہیں بتاؤں کو لیکن یہ ہونے والا ہے دیکھیں چونکہ پاڑ پہ چڑھ نہیں سکتے پاڑ کو کھود نہیں سکتے پاڑ پہ آ نہیں سکتے تو وہ لے کر چلے جائیں گے سہی مسلم کی روایت ہے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہا اللہ تعالی یاجوج اور ماجوج کو بھیجیں گا وہ ہر بلندی سے دوڑتے بھاگتے آئیں گے ان کا پہلا گروہ جب جیل تبریہ سے گزریں گا سی آف گیلیلی بولتا ہے یہ پیلسٹائن اور فلسطین اور اردن جارڈن کی بارڈر پر یاد رکھی جیل کا نام ہے تو سی آف گیلیلی سے گزریں گے تو اس کا سارا پانی پی جائیں گے جب پہلا گروہ جب ان کا گزریں گا اور وہاں سے جائیں گا تو پانی ہوں گا جب آخری گروہ ان کی لیڈرشیپ الگ ہوں گی میبی الگ الگ لیڈرز کے تحت ورک کر رہے ہوں گی جب آخری گروہ آئیں گا تو وہ کہیں گے یہاں کوئی جیل ہوا کرتی تھی مطلب وہ ایک بڑی جیل کا پانی پی جائیں گے اتنی تعداد میں ہوں گے جب وہاں سے گزریں گے پانی پی کے آگے بڑھ رہے آخری لوگ آئیں گے تو وہ نے یہاں جیل ہوا کرتی تھی پورا پانی ختم جھیلی وہ تو بہت نیومرس جسکول تو بہت زیادہ تعداد ٹھیک ہے وہ آئیں گے وہاں پہنچیں گا تو کہیں گا کبھی ہیں اس جگہ جیل ہوا کرتی تھی پانی ہوا کرتا تھا یاد رکی ٹھیک ہے اس کے بعد یاد رکی صحیح مسلم کے روایت میں کچھ اس طرح کے الفاظ ہیں پھر یاجو جماعو چلتے چلتے جبل خمر پر جو ہے زمین والوں کو تو خطل کر دیا خطل و غرہ دیگری سب جگہ کر دیں گے جو مومن ہوں گے ایمان والے ہوں گے اور جو ہے عیسی علیہ السلام کے ساتھ ہوں گے اور جو خبر اعتراف میں بہت جائیں گی بھاگ کر پاڑوں پر چلے جاؤ چونکہ پاڑ پر چڑ نہیں سکتے پاڑ پر آنے سکتے خلوں میں چلے جاؤ چونکہ یہ خلوں کی دیواروں کو یہ نہیں پاڑ سکتے چونکہ یہ دیواروں کو بھی اوپر سے چلائیں کے لئے کھوٹ کے آئے تھے ٹھیک ہے تو یہ آنے ہی سکیں گے تو لوگ جو مسلمان ہوں گے الگرہ خلوں میں الگرہ علاقوں میں کہا تھا ہمیں نہیں پتا لیکن فلسطینی کچھ باتیں آ رہی ہیں سینہ میں ہیں فلسطین میں ہیں جہاں جہاں ہوں سکتا مسلمان شاید خلوں وغرہ میں چڑھاکے اپنے آپ کو ححفظ کریں گے خبریں پہنچتے جائیں گے یا چھپ جو یا چھپ جو آبادی وغیرہ انسانی کے کتنی ہوں گے ہم نہیں جانتے لیکن یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ اب مومین صرف باقی ہے باقی لوگ تو آلڑی الیوینیٹ ہوگے ختم ہوں گے جنگ اور وہ جو چیزیں پہلے سے چلتی آ رہی یاد رکھے بہر یا نہیں تو وہ کہیں گے اب زمین والوں کو خطل کر دیا چونکہ کوئی سامنے نہیں آ رہا ان سے لڑنے کے لئے وہ سامنے ٹک نہیں رہا تو آپ کہیں گے وہ اس کے بعد کہیں گے آؤ آؤ وہاں آسمان والوں کو بھی خطل کر دیتے اور اس کے بعد وہ اپنے تیر آسمانوں کی طرف چلانا شروع کریں گے تو اللہ تعالی ان کے تیر خون سے رنگ کر واپس کریں گا اللہ کے نبی عیسی علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کا محاصرہ کر لیا جائیں گا حتیٰ کہ بیل کا سر ان کے لئے اس سے بھی قیمتی ہو جائیں گا جیسے آج تم میں سے کسی کے لئے سو ڈینار ہو سو ڈینار وہ ہوتا ہے فور گرام کا ایک گولڈ کوئن ہوتا ہے وہ سو اگر جمع ہو جائے مطلب چار سو گرام گولڈ کے مخابلے میں خالی بیل کا ایک سر دوسرا باڈی پارٹ نہیں مطلب انسان کو کھانے پینے کے لئے کچھ نہیں ہوں گا تو سر سے اپنا پیڈ بھریں گے جو کہ آخر میں انسان کھاتا ہے پہلے جسم کا دوسرا حصہ جان مرکے کھایا جاتا ہے وہ اتنا کوسٹلی بھی کہیں گا یہ حال ہو جائیں گا اور یہاں جو ہے وہ جو تیر ماریں گے اس کو کھون لگ کر آئیں گا اور وہ اس سے سمجھیں گے ابھی دنیا والوں کو تو ہم نے ہرا دیا آسمان والوں کو بھی ہم نے ہرا دیا اور تیر جو لگ کر آئیں گے اللہ تعالیٰ سے کھون لگا دیں گا وہ سمجھیں گے کہ اب آسمان والوں پر جیت ہوگی دنیا والوں پر بھی ہم نے جیت لگا لیا درکھیں اور بری حالات میں مسلمان اس وقت میں ہوں گے تو سو دینار سے ملیں گا پھر عیسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھی اللہ کے طرف متوجہ ہوں گے اب لڑنی سکتے ہیں ان سے بات یاد رکھی پہلے ہو گیا تھا اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو وعی کر دی تھی کہ تم ان سے لڑنی سکتے ہیں لہذا اپنے آپ کو بچانے پاڑوں میں ادھر چلے جاؤ لوگ کلوں پر چڑے ہوئے آگے اور تفصیلات آئیں گے خیلے وغیرہ کے بارے میں پھر اس کے بعد وہ توجہ ہوں گے تو اللہ تعالیٰ یاجو جو ماجوشی گردن پر ایک کھیڑا بھیج دیں گا پھر اللہ کی نبی عیسیٰ علیہ السلام دعا کریں گے اللہ چونکہ آپ لڑنی سکتے ہیں ان سے محاصرہ ہوا ہوا ہے پتہ نہیں کتنے مہینے یا سال گزر گیا پتہ نہیں اللہ عالم کی اس طرح حالے کھانے کو کچھ نہیں ہے بکمری آن ہو چکی ہوں گی تو وہ عیسیٰ علیہ السلام دعا کریں گے اللہ رب العزت سے وہ توجہ ہوں گے اللہ تعالیٰ یاجو جو ماجوشی گردن پر ایک کھیڑا بھیج دیں گا ویسا کھیڑا جو امن جانوروں کی گردن پر ہوتا ہے یاد رکھی بھیج دیں گا جس سے وہ سب کے سب آنے واحد میں مر جائیں گے وہ کھیڑا ان کی گردن پر لگیں گا پتہ نہیں ان کے نیروس سسٹم کو فیل کر دیں گا یا کیا کریں گا بہت لیکن ایک ہی وقت میں وہ کیلہ لیں گا اور ایک ساتھ سب کی گردن پر لیں گا اور ایک ساتھ سب کی ریت ہو جائیں گی ایک ہی وقت میں دیکھیں وہ کھیڑا گردن پر رہے جو ایک کھیڑا بھیج دیں گا جس سے وہ سب کے سب آنے واحد میں ایک ساتھ جو ہیں میں مر جائیں گے پھر اللہ کے نبی عیسی علیہ السلام اور ان کے ساتھ ہی پہاڑ جو ہے پہاڑ سے زمین کے طرف اتریں گے تو زمین میں ایک بالشت جگہ بھی ایسی نہ ہوگی جو ان کی خون چربی اور بدبوس سے جو ہے متاثر نہ ہوئے ہوں گی مطلب اتنی تعداد میں ہوں گے اتنے زیادہ ہوں گے اور جب مر کر گر جائیں گے تو ہر جگہ لاشیں خون چربی اور بدبوس ان کی ہوں گے یاد رکھیں مطلب کس کثیر تعداد میں ہوں گے یاد رکھیں یہ بتانا مقصود ہے عیسی علیہ السلام اور ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے طرف پھر متوجہ ہوں گے چونکہ اب ایسے اس میں زندگی کی اس میں مر جائیں گا بیماریاں پہلتی ہیں آپ کو بتائیں اگر لاشیں آپ کی اطراف میں ہو تو بیماریاں پہلتی ہیں اس لئے جنگیں بغیرہ جب پرانے زمانے میں ہوتی تو لوگ ان الاخوں کو چھوڑ کر باگ جاتے تھے وہ بدبوس جو آتی تھی کئی دنوں تک اور بیماریاں پہلتی تھی وہ زمانے میں بہر یاد طرف متوجہ ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ایسے پرندوں کو بھیجیں گا جو دو کوہانوں والے اونٹ جو ہوتے ہیں دو کوہانوں والے جس کے دو ہمپ رہتے ہیں یاد رکھے آپ دیکھیں منگولین کیمل سے چائنیز جو کیمل ہوتے ہیں جو سردی میں ہوتے ہیں اس کو دو ہمپ ہوتے ہیں عرب کیمل جو گرمی میں رہتے ہیں اس کو ایک ہمپ ہوتا ہے ایک جو اونچا ہوتا ہے کاندے جیسا ہوتا ہے یاد رکھے لیکن دوسروں کو دو ہوتے یاد رکھے تو دو کوہانوں والے بڑے جو ہے اونٹوں کی گردنوں کی طرح ہوں گی مطلعہ وہ اس کی گردن بہت بڑی ہوتی یاد رکیا اس کے بار بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں اونٹا لگ ہی ہوتا ہے یہ طرح اونٹ دبلہ پتہ لگتا اونٹ بہت موٹا بھی لگتا ہے اس کی طرح ہوں گی وہ ان کی لاشوں کو اٹھائیں گے ایسے پرندے آئیں گے جن کی اتنی بڑی گردن ہوں گے اب گردن اتنی بڑی تو پرندہ کتنا بڑا ہوں گا وہ آئیں گے وہ ان لاشوں کو اٹھا کر جہاں اللہ تعالی کی مرضی ہوں گی وہاں پھینک دیں گے لے جا کر دیں گے پھر اللہ تعالی ایک ایسی بارش برسائیں گا جس سے مٹی گارے اون اور بالوں کے بنے ہوئے تمام گرد تباہ ہو جائیں گے گھر ختم ہو جائیں گے پورے جو ان چیزوں سے بنے ہوئے وہ ختم ہو جائیں گے اس بارش کے وجہ سے یاد رکھے تباہ ہو جائیں گے وہ بارش سارے زمین کو جو دھو کر چکنی اور سپاڈ برا دیں گے سپاڈ ہو جائیں گے اور یہ شاید سارا واقعہ دجال کے فوراں بات ہو رہا ہے اور اب آمن کا زمانہ آنے والا چکی سردیس کے مطابع یہی بات سمجھ میں آ رہی چکنی اور سپاڈ ہو جائیں گی زمین ایک دم صاف سپاڈ ہو جائیں گے پھر زمین سے کہا جائیں گا کہ اپنا پھل اگاؤ تو گویا ہوئی دجال سلا گیا دجال کے بعد یہ واقعہ اور آمن کا زمانہ آپ شروع ہو رہا ہے پھل اگاؤ اور اپنی برکت لوٹاؤ پھل بھی اگاؤ اپنی برکت تو واپس لوٹاؤ اس وقت ایسی برکت ہوں گی کہ ایک انار پوری جماعت کے لیے کافی ہو جائیں گا سنگل پوموگرینیڈ انار پوری جماعت کے لیے کافی ہو جائیں گا انار کا خال اتنا بڑا ہوں گا کہ وہ جماعت اس کے سائے میں بیٹھ سکیں گی اور انار کو جب کھا لیں گے اس کا جو چھلکا ہے جو بچاوہ کور ہوتا ہے وہ اتنا بڑا ہوں گا کہ لوگ اس کے اندر جا کے بیٹھیں گے اتنی برکتیں آ جائیں گی کہ پھل کا سائز دیکھی کیا ہے کہ چھے فٹ کا انسان آمدر سے ہوتا سالے پانچ کا اندر جا کے بیٹھیں گے اسے اتنا ہوں گا بیٹھیں گے بیٹھ سکیں گے دودھ میں اس خطر برکت ڈال دی جائیں گی کہ دودھ دینے والی اونٹنی ایک بڑی جماعت کے لیے کافی ہو جائیں گی دودھ دینے والی گائے ایک پورے قبیلے کے لیے کافی ہو جائیں گی اور دودھ دینے والی بکری ایک پورے گھرانے کے لیے کافی ہو جائیں گی اسی حال میں اللہ تعالیٰ ایک پاکی زہوا بھیجیں گا وہ ختم ہو گئے امن و امان آ گیا اب پاکی زہوا لیکن اس کے بیچ میں کتنا وقت اور وقت پائے واللہ وہ عالم کچھ سال ہے کچھ مہینے ہم نہیں جانتے بڑی عیسی علیہ السلام کے پورے 40 ایرز کمپلیٹ ہونا ہے اس کے بعد پاکی زہوا بھیجیں گا وہ انہیں بغلوں کے نیچے سے پکڑیں گی وہ ہوا پاکی زہوں گی اور بغل کی طرف سے آئیں گی سونگنے میں اس کا کیا سنسے ہوا کا کی بغل سے کیوں اللہ تعالیٰ کیا معنی میں ہو رہی ہے کیوں ہوا کی وہ بغلوں میں سے آئیں گے جب سونگیں گے تو ادھر سے نہیں آ رہی سائشت پیچھے سے آ رہی اور سونگ رہے لوگ اس کو ٹھیک ہے پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا بغلوں جو پاکی زہوا بھیجیں گا وہ انہیں بغلوں کے نیچے سے پکڑیں گی اور ہر مومن اور مسلم کی روح خبض کر لیں گی اور اس سے مسلمان کی ڈیتھ ہو جائیں جو مومن ہوں گا اس کا انتخار ہو جائیں گا خبض کر لیں گی زمین پر اس وقت صرف شر جو ہے شر والے لوگ باقی رہ جائیں گے جو گدھوں کی طرح علانیاں سڑکوں کے اوپر جب مباشرت اور زینہ کریں گے انہی لوگوں پر خائمت خائم ہوں گی تو عیسیٰ علیہ السلام کا دور امن عمان کا دور مومنوں کی موت بری لوگوں کی بقا اور بری لوگوں پر جہنے پھر آخر خائم ہوں گی پھر ان کے اوپر وہ دوسری علامتیں آئیں گے جو اس کے بات کی کڑی میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے تو اس روایت میں بہت ساری باتیں آگئے اب یہ جنگ کی کیفیت کیا تھی میں جو کہا ہے کتنی خورے جنگ تھی ہے اس کے تالوں سے جامعہ ترمیزی کی روایت اس نے الفاظ سنی کیا ہے مسلمان ان کی کمانوں اور تیر اور ترکشوں کو کمان جو بو ہے اور تیر جو ایرو ہے اور جو اس کی ترکش ہوں گی جس کے اندر تیر رکھے جاتے ہیں وہ اتنے زیادہ ہوں گے مطلب لڑائی کے لیے وہ اتنا بنا کے لائیں گے کہ مسلمان سات سالوں تک آگ اس سے جلائیں گے پورے دنیا میں اتنے قوانٹیٹی میں لائیں گے لڑائی کے لیے وہ تو ختم ہوگی نا خوام یہ سب چیزیں باقی ہیں تو اس کا یوسک یہ کریں گے لوگ اس کو جلایا کریں گے سات سال تک جلانے کے لئے کام آئیں گے اتنا زیادہ ہوا آمین امینیشن جو بنا کے لائیں گے جس میں خاصت سے وڈ کا استعمال ہوں گا لکڑی کا استعمال ہوں گا سات سال تک جلائیں گے بول کہ اس روایت کے اندر الفاظ ہے اسی طرح مسلمان سکھ قلو میں محفوظ ہوں گے پاڑوں کے اوپر محفوظ ہوں گے یاد رکھیے دوسری جگہ نہیں ہوں گے یاد رکھیے آئیے دوسری روایت بھی دیکھتے ہیں اس تعلق سے مسجد احمد کی روایت ہے اس روایت کے ادر کچھ اور مزید تفصیلات ہیں وہ دیکھتے ہیں ابو سعید خضری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاجو جو ماجو جو کھول دیا جائیں گا وہ لوگوں پر چڑھ دوڑیں گے جیسا کہ فرمانے باری تعالیٰ ہے من کل ہدوین سے لون جو ہم نے دیکھا تھا ہر اچھائی سے اتر کے آئیں گے وہ ہر گلندی سے دوڑتے ہوئے آئیں گے زمین میں خوب جو ہے خوب جو ہے غارت گری کریں گے مسلمان اپنے شہروں اور قلوں میں پناہ گزیر ہو جائیں گے پہلی روایت میں تفصیلات نہیں دی خالی عیسی علیہ السلام کو حکم ہوں گا مسلمانوں کو لے جاؤ لیکن یہاں پتہ چلتا ہے مسلمان جاں ہوں گے وہ اپنے آپ کو شہروں میں اور قلوں میں بند کر لیں گے اور بند کرنے سے مراد والد سٹیز ہوں گے وہ اور ان کو چڑھنے کی صلاحیت نہیں ہے یہ بات یاد رکھیں یہ سیڑی سے چڑھ سکتے ہیں نہ رسٹی سے چڑھیں ان کو چڑھنے کی صلاحیت نہیں ہوں گے تو مسلمان اپنے آپ کو والد سٹیز کے اندر جو بھی ایسے شہر جاکے لے ہوں گے یہ پی جائیں گا حتیٰ کہ وہ خوش ہو جائیں گا جب ان کا ایک دوسرا گروہ وہاں پہنچیں گا تو کہیں گا اس جگہ کبھی پانی ہوا کرتا تھا یہ بات ہم دیکھ چکے ہیں آگے فرمایا اور اس میں لیکن نئی بات کیا آئی ہر شہر میں اور ہر خیلے میں اس سمارے اپنے آپ کو روک مطلب محابنے کو بچانے کے لیے جو ہیں چھپ جائیں گے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب زمین کے سب لوگ شہروں یا پناہ گاہوں میں جو ہیں محصور ہو جائیں گے مطلب ان کا محاصرہ بھی ہو جائیں گا مطلب وہ چھپ بھی جائیں گے اور اس کے یہ یاجوز موجوز گیرے بھی لیں گے محاصرہ کر کے بیٹھ جائیں گے ہو جائیں گا تو یاجوز موجوز میں سے ایک شخص کہیں گا زمین والوں کو صحتم فارف ہو گئے اب ختم ہو گئے ان کا معاملہ ہو گئے ہیں اب آسمان والے رہ گئے ہیں پھر ان کا ایک شخص اپنا نیزل لہرائیں گا اور اسے آسمان کی طرف اچھال دیں گا اور وہ خون سے آلودہ ہو کر واپس آئیں گا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لئے آزمائش اور ایک فتنہ ہوں گا اسی حالت میں اللہ تعالیٰ ان پر ایک کیلہ بھیج دیں گا اب کیلہ بھیجنے سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام دعا کریں گے اس حدیث میں بات آ چکی ہے حدیثوں میں یاد رکی پورا کانٹیکس ایک ساتھ نہیں آتا ہے اللہ کے رسول جہاں جو ضرورت تھے وہ باتیں بتا رہے ہیں ہم اس کو کڑیوں کو جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو پھر اللہ کے رسول عیسیٰ علیہ السلام دعا کریں گے ایک کیلہ اللہ تعالیٰ بھیج دیں گا ٹھیک ہے اور جو ہے وہ آپ نے فرمایا پیدا کریں گا اس کے اثر سے یہ سب مر جائیں گے اور ان کی آہت تک سنائی نہ دیں گی مطلب ایسے مریں گے کچھ آڑ بھی نہیں سنائی دیں گی میبھی وہاں لگا کولیپس میبھی ان کا جو برین سے کنیکشن ہے وہ کھڑا کانٹ دیں گا کیا داریں گا بس کھڑے کھڑے آدمی ختم گر جائیں گے کوئی آواز سنائی دیں گی ہوتاں نا مر رہے کرا رہے تکلیف سے بھاگ رہے چلنے کچھ نہیں ہو رہا بس گر کولیپس ہو جا رہے مسلمان کہیں گے مسلمان کہیں گے کہ ہے کوئی اسنشنس جو ہماری فاتر جان کو خطرہ دال کے جا کے دیکھے یہ کیا کر رہے ہیں چونکہ وہ گر گئے نا کولیپس ہو گئے اب لوگ خیلوں میں سے دیکھ رہے ہیں محاصرہ کیے ہوئے ہیں کسی قیمت نہیں ہے سب کو لگ رہا ہے کوئی چالتا نہیں چل رہا ہے آڑے پڑ گئے خالی اچانک وہاں نا فوج گیری ہوئے سمجھ لیجئے ایک علافہ ہے خلاف وہاں فوج گیری ہوئے ایک تور کی اوپر ہے وہاں گیری ہوئے ایک فلسطینی وہاں گیری ہوئے ایک سعودی علاقہ علاقہ میں سب چھپے ہوئے ہیں سب کو گیرا آبا ان لوگوں نے تو اچانک گر گئے سب کو لیجئے ہو گئے کوئی ایک دوسرے سے کہیں گا ہے کوئی آدمی جو جان کا خطرہ لے اور بھائر جا کے دیکھیں جو پڑے ہوئے ہیں کیا کر رہے ہیں مطلب کوئی ان کی چال تو نہیں جنگ کی ہے کہ مرنے کا ایکٹنگ کر دیں پھر اچانک جائیں گے اٹیک کر دیں گے تو سنائیں نہیں دیں گے کچھ اچانک گر جائیں گے ہماری خاطر اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر معلوم کریں کہ ہمارے اس دشمن کا کیا انجام ہوا ہے آواز ہی نہیں کر رہے ہیں گر کے پڑے ہیں جاؤں آپ نے فرمایا پھر اہل اسلام میں سے ایک شخص مرنے کی تیاری کریں گا وہ کہیں گے چلو اب معلوم تو کرنا ہی پڑے گا نا جا کے ایسا جنگ ہے اب کیا کریں تو جو وہ کہیں گے چلو میں مرنے کی تیاری کر کے چلائی جاتا ہوں کر کے اٹھیں گا وہ اپنے خلے سے نیچے اتریں گا دروازہ نہیں کھولا جائیں گا دروازہ کھولے اچانکہ دشمن گز گیا اگر وہ ایکٹنگ کر رہے ہوں گے تو دروازہ نہیں کھولا جائیں گا اور سب کو بتائے وہ خلے چڑھ کے نہیں آئیں گے تو اس کو اتارا جائیں گا تو وہ نیچے اتریں گا اتر کے دیکھیں گا تو ان سب کو اوپر جو ہے جو ہے اوپر تلے گرا ہوا مردہ پائیں گا مطلب وہ گرے ہوئے سب کے سب اور مردہ پائیں گا وہ خوشی سے جو ہے پکار اٹھیں گا اے مسلمانوں مبارک ہو اللہ تعالیٰ نے تمہارے دشمن کا صفایہ کر دیا ہے مسلمان اپنے شہر اور قلوں سے نکل آئیں گے ان کے مال مویشی آزادی سے چریں گے ان کے جانوروں کے لئے اس وقت یاجوج اور معجوج کا گوش گوش کے سوا کوئی چارہ نہ ہوگا اسے کھا کھا کر وہ اس قدر موٹے ہو جائیں گے جتنا کوئی جانور کسی اچھے سے اچھا سبزے اور چارے کو کھا کر موٹا ہوتا ہے وہ ان کے ہتھیاروں کھا لے یہ ان کے جسموں کے ساتھ جانور بھی کریں گے لیکن ساتھ میں وہ پرندی آکے اٹھا کے بھی لے جائیں گے میبھی سٹن پارٹ جانور کھا لیں گے جو اتنے دن سے وہ کے ہوں گے اندر بندے ہوں گے وہ کھا لیں گے اور اس کے بعد باقی کا حصہ اٹھا کر وہ پرندے لے جائیں گے جس سے وہ سڑنا شروع ہوں گے کیونکہ ابھی تو گرے ہیں گرنے کے کچھ دن بعد سڑتا نا اپنی میں بھی ایک دن دو دن چار دن پانچ دن شروعات میں شروع جانور کھا لیں گے اور بات کے دور پر وہ پرندے اٹھا کے لے جائیں گے اللہ علم جیسے بھی اس کی تردیب ہوں گے دوسری روایت میں الفاظ یہ ہے یاجوز موجود زمین میں جو ہے موجود ہر شخص کو ہلاک کر ڈالیں گے جو خلو میں بچ جائیں گا جو پاڑوں پہ بچ گیا باقی تو زمین میں سب کو مارنا ہے انہوں نے بہت غریزی کریں گے سب کو ہلاک کر دیں گے پھر فرمایا ہر شخص کو ہلاک کر ڈالیں گے صرف وہی بچیں گا جو کسی قلعے میں پناہ گذیر ہوں گا جو قلعوں میں چھپ جائیں گا قلعوں میں وہ چڑ نہیں سکتے ہیں تیکھی تو وہاں بچ جائیں گا جب یاجوز موجود زمین والوں کی ہلاکت سے فارغ ہو جائیں گے تو آپ بس میں ایک دوسرے سے کہیں گے یہ اب صرف وہی لوگ بچے ہیں جو قلعوں میں ہیں یا آسمان والے ہیں اور دو ہی لوگ بچے ہیں قلعوں والے آسمان والے کہیں گے وہ اپنے تیر آسمان کے طرف چلائیں گے تو وہ ان سے آلودہ ہو کر واپس آئیں گے وہ کہیں گے کہ تم نے آسمان والوں کو بھی راحت حاصل کر لی مطلب ان کو مار دیا اب ہم سکون میں آگے حاصل کر لی ہے اب صرف وہی رہ گئے جو قلعوں میں اوپر والے ختم اب قلعوں والے باقی ہیں قلعوں میں چھپے ہوئے ہیں یہ ان کا محاصرہ کر لیں گے حتیٰ کہ ان کے لئے محاصرے کی مشکلات بہت بڑھ جائیں گی ابھی وہ اسی سوچ ویچار میں ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ان پر ایک کھیڑا مسلط کر دیں گا جو عیسی علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے یہ اس تک دوسرے خلے کی بات تھا وہ عیسی علیہ السلام تور کے اوپر ہیں وہاں دعا کر رہے ہیں ان کو نہیں پتا ہو دعا کے بارے میں اس سے یہ روایت الگ دنگ سے بیان کی جاری پھر ایک کھیڑا مسلط کر دیں گا جو ان کی گردنوں میں پیدا ہوں گا اور ان کی گردنوں کو توڑ ڈالیں گا وہ کھیڑے کا اثر یہ ہوں گا کہ ان کی گردنیں توڑ جائیں گی اس سے دھل کی گر جائیں گی پتہ نہیں واللہ علم کیسا کریں گا وہ لیکن اس طرح سے وہ ہوں گا اللہ کے طرح سے ہجابہ ہوں گا گردنوں میں پیدا ہوں گا اور ان کی گردنوں کو توڑ ڈالیں گا وہ ایک دوسرے پر گریں گے اور مر جائیں گے میں بھی ہو سکتا سب در سب فوج ہوئے ہیں نا بس گرتے جارہے ہیں عیسی علیہ السلام کے ساتھیوں میں سے ایک کہیں گا کعبِ کرب نے انہیں ختل کر دیا ہے اب یہ عیسی علیہ السلام کے ساتھ ایک ساتھی وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالی نے ان کو ختل کر دیا ہے بعد دوسرے کہیں گے نہیں نہیں یہ ہمارے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں مطلب یہ ان کی چال ہو سکتی ہے یہ جنگ کی کوئی ٹیکٹک ہو سکتی ہے کہ ہم کو مارا جائے تاکہ ہم ان کی طرف نکلے اور یہ ہمیں ہلاک کر دے وہ ویٹ کر رہے ہیں شاید تو ہم نہیں جائیں ہلاک کر رہے جس طرح انہوں نے ہمارے بھائیوں کو ہلاک کر دیا ہے مطلب ایسی چال ہو سے انہوں نے پہلے وہ سمانوں کو مارا تھا یہ اس حدیث میں یہ بھی پتا چلا وہ کیا کر رہے تھے دوسری جگہ ایسی ایکٹنگ کر رہے ہیں ہار گئے پیچھے اٹاک ہو جنگی چالے ہوتی کبھی فوج واپس جاری وول کے چلے جاتے ہیں ہتیار چھپا دیتے ہیں پھر ایک دم لوڈ کر آتے ہیں فوج جاری وول کے پہلے سے کچھ فوج پچھے سا اٹاک کھڑ ہو جاتی ہے اب جب جس سے دشمنی خلوں میں کے لوگ نکلتے ہیں پچھے سا اٹاک ہو جاتا ہے تو یہ پہلے کر چکے تھے وہ اور یہ بات لوگوں کو معلوم ہو رہی تھی خلے سے مطلب کمیونکیشن کچھ نہ کچھ چال ہو تھا ایک دوسرے سے کیسے ہم کو نہیں بتا کیا موڈز یوز ہو رہے تھے لیکن چال ہو تھا وہ کہیں گے نہیں نہیں بھائیے پہلے بھی کچھ لوگوں کے ساتھ خلے میں کر چکے اب ہم تو نہیں جائیں گے ان کی چال ہوں گی وہ کہیں گا کہ تم مجھے اس طرح ہمارے بھائیوں کو حلاق کر دیا ہے وہ کہیں گا کہ تم مجھے خلے کے دروازہ کھول دو میں باہر جا کر ان کی خبر لاتا ہوں وہ کہیں گا چلو تم مجھ جاؤ مجھے صرف جانے دو میں جا کر خبر لاتا ہوں وہ کہیں گے کہ ہم نہیں کھولیں گے وہ کہیں گا مجھے کوئی رسی دے دو پھر وہ خلے کے دروازہ کھولیں گے وہ کہیں گا پھر کوئی رسی دے دو میں رسی کے ذریعے اتر کر دیکھتا ہوں پھر رسی اس کو دی جائیں گی وہ رسی کے ذریعے اتریں گا جا کر دیکھیں گا وہ حلاق ہو گئے ہو سکتا ہے دو الگلے جگہ واقعہ ملٹیپل جگہ سیم واقعہ ہو رہا ہے ہو سکتا ہے وہ خلے والے بھی بھی ٹیسٹ کر رہے یہ خلے والے بھی کریں ملٹیپل ہو سکتے کوئی بھائید نہیں کئی جگہ مسلمان ہیں کئی جگہ خید میں ہیں کئی جگہ بند ہیں سب ملٹیپل لوگ آ رہے ہیں ملٹیپل لوگ یہی کر رہے ہیں کہ اتر کے جا رہے ہیں دیکھ رہے ہیں اور پتہ چل رہا ہے کہ وہ مر چکے ہیں یاد رکھیں تو اس طرح سے اللہ رب العزت عیسی علیہ السلام کے ذریعے اتاتمہ کریں گا اس کے بعد امن و امان کا دور آ جائیں گا جو ہم اس لئے حدیث میں دے چکے ہیں امن و امان کے دور کے بعد یاد رکھیں پھر ایک ہوا چلیں گی اور ہوا چلیں گی اور وہ بغلوں سے مطلب جب وہ فرس ٹائم سنگیں گے ایک مومن تو بغل کی طرف بیک سائٹ سے نکل کر آئیں گی وہ سنگتے ہی اس کو موت آ جائیں گی تو سارے ایمان والے ختم ہو جائیں گے کیوں اللہ تعالیٰ انہ کو ختم کریں گا اس لئے ختم کریں گا کہ وہ شاید اپنے ایمان کے پیک پر تھکتا ہوں اور یہ بہتر تھا کہ اس حالت میں دنیا سے چلے جائے کیونکہ اللہ کے پاس جنت ہے نا ہے نا اور آزمائش آگے آزمائش بہت باقی ہے ابھی ٹیسٹنگ چالو ابھی یاد رکھیں اور علامتیں آنا باقی ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو شاید اس سے بچا لیں گا اور پھر وہ ہوا نکلیں گی وہ لوگ سونگیں گے اور سب کے سب انتخال کر جائیں گے یاد رکھیں اور سب سے بترین لوگ دنیا میں بچیں گے اتنے بتر ہوں گے کہ وہ گدوں کے جیسا زنا کریں گے یاد رکھی راستوں کے اوپر اور ایک روایت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس زمانے میں وہ شخص بہتر انسان ہوں گا وقت وہ زمانہ جب یہ عیسی علیہ السلام چلے گے مومن سب مر گئے اب یہ جو لوگ بچے اتنے بتر ہوں گے کی ایسے کریں گے اس میں اچھا انسان وہ ہوں گا جو ان کو یہ کہیں گا کہ تھوڑا بازو ہٹکے کر لیتے سڑک سے تو زیادہ اچھا تھا اور تم سڑک پہ کر رہے تر بازو چلے جاؤں تو وہ انسان اچھا انسان کہلائیں گا اتنا برا برائی عام ہوں گی اتنا زنا انسان ہم انسان کیا رہا جانوری بن گئے ایک طرح سے اور یہ سب سے بترین لوگ ہوں گے اور خیمت انہی پر آنے والی ہیں اب وہ جو علامت یاری توبہ کے دروازے اب اس کے بعد آئیں گے ان پر آنے والی یاد رکھی وہ تو یہ سب سے بترین لوگ بچیں گے باقی سب لوگ ختم ہو جائیں گے سنی بخاری کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خروج یاجو جو موجوش کے بعد بھی بیت اللہ شریف کا حج اور عمرہ کیا جائیں گا ان کے نکلنے کے بعد بھی بیت اللہ کا عمرہ اور حج کیا جائیں گے ابھی بھی بیت اللہ کعبت اللہ باقی ہے ادھرگی اس کا حج اور عمرہ کیا جائیں گا اور شاید اسی وقت عیسیٰ علیہ السلام بھی روایت میں ہم نے دیکھ چکے عیسیٰ علیہ السلام بھی کیا کریں گے ایک پرٹیکلر مخام پہ جائیں گے وہاں سے احرام باندیں گے شاید عمرہ اور حج دونوں کا یا شاید عمرہ کا یا شاید حج کا جو بھی تھا برات باندیں گے اور کریں گے تو ابھی کعبہ باقی ہے اور ابھی آپ سے فرما رہے ہیں کہ خروج یاجوج اور ماجوج کی بات بہت اللہ کا حج وغیرہ کیا جائیں گا ایک دوسری روایت کے الفاظ یاد رکھی وہی ہے کہ یاجوج اور ماجوج کے بعد اب کوئی جنگ نہیں ہے خیامت تک ہو گیا لاسٹ وارڈ تھائی اب کوئی جنگ نہیں ہے سب سے بہترین لوگ ان پر خیامت خائم ہونے والی اب جنگ نہیں ہے اب کوئی وارڈ نہیں ہوں گا اس کے بعد اب کعبہ گھچ کیا جا رہا ہے جنگ کا خاتمہ ہو چکا ہے اب کوئی ہتیار نہیں رہنگا لوگ ہتیاروں کو پگلا دیں گے وغیرہ وغیرہ ساری باتیں ہم پہلے دیکھ چکے اس علیہ السلام کے واقعے میں کہ اتنا آمن آ جائیں گا کہ وہ ہتیار پگلا دیں گے پھر وہ آمن کے بعد ہتیار وغیرہ پگلا دیں گے اور اسی دوران وہ ہوا چلیں گی ہوا چلیں گی مومن سارے انتخال کر جائیں گے اب کوئی جنگ نہیں یاد رکھی تو یہ جنگ کا خاتمہ ہے اب کوئی انسان چاہیں گا بھی کہ اللہ تعالیٰ میں شہید ہوتا اس کے لئے اب کوئی موقع نہیں جنگ ختم ہو چکی یاد رکھی جنگ جو اسلام میں وہ صرف حق پر باطل کے لئے ہوتی ہے زمین کے لئے نہیں جائدات کے لئے نہیں کسی عورت کے لئے نہیں اپنی منمانی کے لئے نہیں مجھے نیچہ دکھا اس لئے نہیں سب نہیں ہوتی یاد رکھی حق پر باطل کے لئے ہوتی ہے سچ اور چھوٹ کے بیش میں ہوتی یاد رکھی جنگ یاد رکھی اسلام میں اپنی منمانی کے لئے اپنے زمینی آتی آنے کے لئے نہیں ہوتی اب جنگ نہیں ہوں گی جنگ کا صرف حتم ہے حج لیکن اس کے بعد بھی تھوڑے دن باقی ہے سب سے بترین لوگ ہیں مومن دنیا سے چلے گئے اتنے بترین کی گدھوں کے یہ زندگی گزار ہے شریف انسان وہ ہے جو کہہ رہا ہے اس کے بعد پھر دیگر علامتیں اب شروع ہونے والے یاد رکھی دعائیں کا دکھنا زمین کا دھسائے جانا زمین سے ایک جانور کا نکلنا سورج کا مغرب سے نکلنا اور ایک آنک جو لوگوں کو جمعہ یہ پوری نشانیاں یہ پوری ساتھ ہے زمین کا دھسنا تین جگہ ہوں گا تو تینوں کو ملا لے تو وہ تین ہے ساتھ میں سے اور چار دوسری میں نے آپ کو بتا دیا یہ چار نشانیاں اور وہ تین ملا کے ساتھ ہوتی ہے زمین کا دھسنا ایک ساتھ کہہ دیا سیون ابھی علامت اور ہے جد باقی ہے جس میں سب سے قطرناک علامت دی ہونے والی ہے کہ سورج جو ہے وہ مغرب سے نکلیں گا توبہ کے دروازے بند کر دیں گا تو وہ سب سے بترین لوگ ہوں گے اور توبہ بھی نہیں کر پائیں گے اور وہاں اس کے بعد خاتمہ آئے آنکھ نکلیں گے جو لے گا کہ لوگوں کو مقام محشر میں حشر کے مقام پر جمع کر لیں گے لئے یہ پہلا حشر ہے یاد رکھی پہلا حشر ہے دوسرا حشر ابھی باقی ہے وہ مرنے کے بعد ہوں گا سب جمع ہوں گے یہ پہلا حشر ہے جو دنیا میں بچے بھی انسان جمع ہوں گے جانور کیسے نکلیں گا کم نکلیں گا وہاں کیسے نکلیں گی دھوہاں کیسے دیکھیں گا زمین کہاں کاراں دسیں گی وہ تمام تفصیلات انشاءاللہ اس نیکسٹ ہماری جو قڑی رہیں گے اس میں آئیں گا لیکن اب اس قڑی کے اندر امام مہدی بھی ختم ہو گیا معاملہ جل بھی آ کر چلا گیا عیسیٰ علیہ السلام بھی دنیا سے چلے گیا ان کے پوری تفصیلات ہم نے دیکھ لی عیسیٰ علیہ السلام پھر حج عمرے کے تعلو سے حرام مان لیں گے اور عیسیٰ علیہ السلام نکاح کریں گے ان کو علادے وغیرہ پیدا ہوں گی وہ سارا زمانہ ہو گیا پھر آپ کا انتخال ہوں گا اور سب مومن دنیا سے وہ ختم ہو گئے اب اس کے بعد کی ساتھ علامتیں جو انشاءاللہ عزیز حق آنے والے کڑی کے اندر دیکھیں گے تو یہ چند باتیں تھیں جو آج یاجو جل ماروز کا خروج اس کڑی میں میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی جو بہرحال کوشش کی سیک پیس وغیرہ ہم نہیں جمع پائے جو ہو سکتا تھا جو باتیں سمجھی جا سکتی تھی میں نے رکھنے کی آپ کے سامنے کوشش کی اور نہ ہی میں نے کسی جگہ پین پوائنٹ کیا اس سے معنی ہے اس سے معنی ہے چونکہ میں نہیں چاہ رہا کہ لوگ چیزوں کو میرے بتانے کے ویسے گیس ورک شروع کر دیں اور یہ ناظر رہا ہے کہ آپ خیامت یہ علامت یہ ثابت ہوگی اس لئے میں نے مرحال اس معاملے میں اتیاط کی تو یہ علامت خیامت تھی بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا جیسا وہ ایمام مہدی کا انکار کرتے ہیں اسی طرح وہ ایسا الاسلام کا انکار کرتے آنے اسی طرح یہ خروج یاجو جل مہدوز کے خروج کا دجال کے آنے کا انکار کرتے ہیں یاد رکھی یہ وہ روایت ہے ہم نے دیکھی جو متعواتی رہے مطلب میں نے پوری حدیث نہیں رکھی آپ کے سامنے تو نہیں روایتیں یہ کہ میں نے تو اس کو چھوڑ دیا گی اس میں ریپیٹیشن اس میں ریپیٹیشن اس میں جس میں کچھ الگ تھا وہ یہ آپ کے سامنے کہیں یہ متعواتی رہے تو لہٰذا علامت خیامت پر ایمان لانا بے حد ضروری ہے ان علامتوں کو ماننا بے حد ضروری ہے کہ ایسا نہ تو کوئی ایرہ غیرہ تو خیرہ آپ کو آکے بتا دے کہ بھائی یہ تو ضروری نہیں ہے کہ جل کہوں گا ابھی سوچو تمہیں دنیا معلوم ہوگی یہ سب اللہ کو معلوم ہے وہ بہتر جانتا ہے کب نکلیں گے کیسے نکلیں گے آج کہاں کیوں نہیں دیکھتے سب اللہ بہتر جانتا ہے بس ہمارے نبی نے یہ بات کہہ دیا جو سچوں کے سچے تھے اب بس ایمان لانا ہمارے لئے یہ ضروری ہے کیسے کیا ہمیں سمجھ میں آئے یہ سمجھ میں نہ آیا درکھی تو بس اسی مقصد کے پہت یہ تمام باتیں برحال میں نے آپ کے سامنے رکھی اسی پر اپنی بات کو میں ختم کروں گا اللہ حرابہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم تمام کو علامت خیامت کو سمجھنے کی توفیق تا فرمائیں اس پر جیسے ایمان لانے کا حق حص پر ایمان لانے کی توفیق تا فرمائیں ہم تمام کو دین کی صحیح سمجھتا فرمائیں ہم تمام کو ہر قسم کی شر اور برائی سے جو محفوظ رکھیں جو مظلوم مسلمان ہیں ان کی جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے اس ظالم کو سدد دے اور ان مظلوموں پر سجھے اس کے شر کو دور کریں اللہ رب العزت جو تندست ہیں ان کی تندستی کو دور کریں جو بیمار ہیں ان کے بیماری کو دور کریں جن کے گھر ہیں بچیوں کی مسائلے اور مسائل کو جو اللہ تعالیٰ تسعوان تا حل کریں اللہ تعالی٨ عزت امت مسلمہ کو اپنا خویہ وقار بہراد لوٹا دیں اللہ تعالیٰ سبانتا را جتا ہمیں زندہ رکھیں، ایمان والاسلام پر زندہ رکھیں آخیر دعوانا الحمد للہ رب العالمين سبحان ربیقا ربی اللہ علیہ وسلم و سلام للمرسلین والحمدللہ رب العالمین الحمدللہ آپ لوگ سمات فرما رہے تھے جناب ایڈوکیٹ فیض سید صاحب کو جنہوں نے بہت ہی آسان اور بہترین انداز میں ہمارے سامنے جو ہے یاجوج اور ماجوج کا خروج اور تفصیلات رکھی الحمدللہ انشاءاللہ تعلیم سوال اور جواب کے نشست شروع ہونے جا رہی ہیں تو روزانہ کی طرح میں اس کے اصول اور ضوابط آپ کو بتا دوں پہلا جو سوال ہے وہ مائک سلیا جائے گا جو مردوں میں سے میرے رائٹ ہینڈ کی جانب آپ جو ہے اس کو دیکھ سکتے ہیں جو سوال پوچھنے کے خواہش مند ہے وہ اسٹیج کے قریب آئے دوسرا جو سوال ہے وہ خواتین میں سلیا جائے گا خواتین میں بھی ایک مائک نصف کیا گیا ہے تو دوسرا سوال وہاں سلیا جائے گا تو خواتین سے بھی گزارش ہے کہ وہ مائک کے قریب آئے تاکہ وقت ضائع نہ ہو اور فوراں جو ہے آپ سوال پوچھ کر جو ہے اپنے جواب کو حاصل کر سکے اور تیسرا جو سوال ہے وہ چیٹ سے لیا جائے گا جو حضرات مائک پر نہیں آتے ہیں اپنے سوالات چیٹ کے ذریعے بھیجواتے ہیں تو تیسرا سوال انشاءاللہ تعالی وہاں سے لیا جائے گا اور اسی طرح ان سوالات کا جو سلسلہ روٹیشن ہے اسی طرح چلے گا کوشش کریں کہ سوال پوچھنے والا شخص اپنا نام اور پروفیشن ضرور بتائیں تاکہ مقرر کو جواب دینے میں آسانی ہو دوسرا ایک وقت میں ایک ہی سوال پوچھا جائے اگر آپ کو اسی سوال سے متعلق مزید معلومات حاصل کرنی ہو تو آپ غیر رمضان اسلامی کرسل سنٹر پر کانٹیکٹ کر سکتے اور کوشش کریں کہ آپ کا سوال موضوع پر ہو ٹاپک پر ہو جزاک اللہ خیر میں اب زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے شیخ دعوت دیتا ہوں وہ یہاں پر آئے اور سوالات کے جوابات جو آڈینس کے انہیں جو آپ دے جزاک بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام عن رسول کریم وعلا علیہ وصحابی اجمعین رب شرح لصدری ویسر لی امری وحوی لغدتا من لسانی وقوری امباد سوال سے میں آپ سے بنرام دانش خان ہے میں بی پی سیل میں ایز ایک آڈینیٹر جاپ کر رہا ہوں آپ سے دو چیزوں پر کمنٹ چاہتا ہوں پہلا یہ ہے کہ جو یاجوج ماجوج کا جو ظلم والا واقعہ ہے جب وہ ظلم کریں گے لوگوں پر اور مظلوم قوم رہیں گے وہ مومن لوگ رہیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام کے انڈر طور پر چڑھیں گے تو اس واقعے سے ہم یہ عبرت نہیں لے سکتے کہ ظالم کے لیے عبرت اور مظلوم کے لیے عبرت کہ ظالم چاہے کتنا بھی تعداد میں ہو ہتھیار کے ساتھ ہو اور پیسہ بھی ہو اس کے پاس طاقت بھی ہو مطلب ساری چیزیں ہو اس کے بعد بھی وہ مومن کے خلاف غالب نہیں ہو سکتا وہ یہ جان لے اگر مومن دعا کر دے اللہ سے اور مومن کے لیے عبرت کہ اگر وہ اللہ سے وہ تعلق بنا کر رکھے تب ہی اس کے دعا خبول ہوگی پیغمبر کے مطلب اس کی بات فالو کر کے باہر نے سوال کیا ہے کہ جو یاجو جو ماجوش کی واقعے سے ہم کو پتا چلا وہ یہ ہے کہ ظالم چاہے کتنا بھی طاقت ہو تعداد میں کتنا بھی زیادہ ہو ہتھیار کتنے بھی زیادہ ہو اور ظاہر دکھنے پہ ایسا لگے کہ بس اس سے زیادہ تو کچھ ہو نہیں سکتا اتنے اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے لیکن اس کے بعد بھی یاد رکھ کہ ظالم ختم ہو جاتا ہے یہ پوری تاریخ ہے مطلب یہ آجو جو ماجوش سے ہی نہیں ہم سیکھیں گے یہ تو بہت بڑا وار ہے سمجھو انڈ آف دی ٹائمز میں لیکن اس کے علاوہ بھی دنیا میں جہاں بھی لوگوں نے ظلم کیا ظالم تعداد میں عموماً زیادہ ہی رہے ہمیشہ لیکن ان کے زیادتی کی وجہ سے وہ کبھی کامیاؤ ہوئے ایسا کبھی کوئی واقعہ نہیں ملتا ہے ظالم کو صرف اور صرف نقصان اٹھانا ہے ظالم ہمیشہ زوال کے طرف جاتا ہے ظالم اللہ رب العزت کے طرف سے جو اپنے اوپر عذاب لے کر آتا ہے اور یاد رکھئے ظالم مرباد ہو جاتا ہے لیکن مظلوم کا کام بھی ہے کہ وہ اپنا کام کرتا ہے جو اس کو حکم دیا گیا جیسے کہ حدیث میں کہ مظلوم کی بددعا سیدھا عرش پر پہنچتے ہیں اس لئے کسی پر ظلم نہیں کرنا چاہیے تو وہ دعا کرتے رہے اور دعا کرنے کے لئے اللہ سے تعلق لگانا اس کو بہت ضروری ہے ایک سرونگ بانڈنگ ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ سے اس لئے کہ جب مومین مندہ اللہ کے طرف ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو حیاء آتی شرم آتی کہ اس کے ہاتھوں کیسی خالی لوٹائے یہ الگ بات ہے کہ پھر وہ ان دعاوں کو تین شکلوں میں سے کوئی ایک شکل میں سنتا ہے یا تو اس کو دنیا میں جو مانگا وہ دیتا ہے یا تو اس کے براہر کو مسئیبت ٹالتا ہے تو آخرت میں اس کاجر دیں گا کہ اس نے دعائیں کی تھی تو لہٰذا ہمارا کام ہے کہ اللہ تعالیٰ سے لو لگائے اللہ تعالیٰ سے رشتہ قائم کریں اور اللہ تعالیٰ سے رشتہ قائم کرنے سمسیب بانڈا چیز کے عامل وہ ہے اللہ کی توحید اس کو ایک ماننا اس کو ایک جاننا اور اس کے بات کرنا ونہ آپ دعائیں مانگیں کہ اللہ کے ساتھ شریک کر کے لوگوں کو وہ دعائیں فبول بھی نہیں ہوتی یاد رکھیں تو لہٰذا دونوں بات ہے کہ ظالم کبھی ٹکتا نہیں ظالم کی ظلم ہمیشہ نہیں چلتا ہے اور ظالم دنیا میں ظلیل ہوتا ہے یہ بات آپ یاد رکھیں یہ بات ہمیں یاد رکھنا چاہیے لیکن ہمارا رشتہ اللہ سے اتنا سٹرانگ ہو یہ ایمپورٹن ہے یاد رکھیں تو یقیناً آپ نے جکا میرا کمنٹ یہ ہے کہ ایسا ہی ہوتا یاد ہے دوسری بات کا ہوئے گا یہ کمنٹ سے یہ تھا آپ کا کہ یاجوڑ ماجوڑ جب مر جائیں گے سارے کھیڑا لگنے کے بعد جب سارے مر جائیں گے سب کی لاشیں نیچے پڑی ہوگی اور جب ایک مومنٹ چیک کرنے کے لیے بولے گا دوسرا بولے گا نہیں یہ دھوکہ دے رہے یہ ہو گیا افتلاف دو بھائیوں کے بیچ میں افتلاف وہاں رائے کو لے کر کہ ہماری رائے یہ مر گئے ایک بڑ رائے یہ نہیں مرے تو افتلاف آ جانے کے بعد ایک بھائی تحقیق کرنا چاہ رہا ہے کہ ہم دیکھتا ہوں میں جا کر دیکھتا ہوں اس کو دوسرا بھائی اس کی ٹانگ نہیں کیج رہے گی مت جا وہ اس کو رسی لا کر دے رہے گی اب تو ہم نقصان سے بچتے ہوئے اس کی تحقیق کریں گے تو کیا یہ یہ ایک عبرت نہیں ہو سکتی کہ اگر کوئی تحقیق کرنا چاہ رہا ہے صحیح چیز کے لیے تو کوئی اس کی ٹانگ لا کیجئے اس کو اس کو پروائیڈ کرے دوسرا بھائیڈ دوسرا بھائیڈ نے کہا کہ آجوز ماجوز کو دیکھنے جائیں گے تو کچھ اختلاف ہوگا لوگوں میں کہ ہم جا کر دیکھیں نہ دیکھیں تو ظاہر سی بات ہے وہ اختلاف کو وہ آگے نہیں بڑھنے دیکھیں بڑھنے دیں گے جو شخص یہ کہیں گا کہ میں چاہتا ہوں کہ جا کر ٹسک کرو گئیں آپ جائیے دیکھ کر آ جائیے کیونکہ ظاہر سی بات اب سب پھسے ہوئے سب اٹکے ہوئے سب قلو میں سب اونچائی پہ ہیں وہ چاہیں گے اور وہ شخص جائیں گا تو میں نے کہا کہ اس سے پتا چلتا کہ اختلاف نہیں کریں گے بلکل صحیح بات ہے وہ اختلاف نہیں کریں گے بلکہ وہ اس کا حل نکالیں گے کہ تمہارا جو خدشہ ہے حالانکہ پہلے ہی وہ سمانوں کے ساتھ دھوکہ دے چکے تم جا کے پھر چیک کرو اکیلے اور دروازہ تو ہم نہیں کھولیں گے چکے دروازہ کلے میں رس فیکٹر یہ ہے کہ جیسے پہلے وہ گس گئے تھے دھوکے سے بات میں گسیں گے تم کیا کروں کوئی دوسرا ٹیکنیک لو وہ کہے گا رسی لائکے دو رسی سے اترے گا تو پتا چلا اختلاف تو ہوا ضروری بھی چیز تھی کوئی جا کے دیکھیں وہ شخص جائیں گا اور اختلاف کو اچھے سے حل کریں گے میں بھی گزارش کروں گا ہر بار جب بھی اختلاف ہو اس اختلاف کو بہترین انداز سے اس کو جسے کہیں نتیجے کی طرف جانا چاہیے اختلاف ہونا کوئی بری چیز نہیں ہے اس پر ہمارا ریاکشن کیا ہوتا ہے وہ مسئلہ ہے اختلاف کا معنی نہیں کہ آپ اس کے مخالفت میں کھڑے ہو جائے اختلاف کا معنی ہے کہ میں رائے میں مختلف ہوں لیکن میں مخالفت میں نہیں کھڑا ہوتا ہوں جیسا کہ میرا اختلاف ہے کسی میرے بھائی سے جماعت کو لے کر مسئلح کو لے کر تو میں یہ نہیں کروں گا کہ اس کی بیٹی کی شادی کو رشتہ آتا بولوں میں ان کی شادی مت کرو وہ فلاں ہیں مخالفت نہیں کروں گا اختلاف باقی مجھے پسند نہیں ہو ایکن ٹھیک ہے آپ رشتہ کر رہے رشتہ تو ایک الگ بات ہے آپ کری آگے مڑی کو مسئلہ ہیں ٹھیک ہے لہٰذا مخالفت نہیں ہوگی اس پر یہ چیز میں آپ کو دال سکتا ہوں کہ یہ جنگلی قوم ہے اس کے باوجود ان کا لیڈر ہے یہاں ہمارے پاس ہے کہ کوئی لیڈر ہے آپ کو اور ہمارے کیونکہ ہم سب ہی لیڈر ہیں نا حسنہ یہ ہے وہ ان کا لیڈر تو یہ ہے حالانکہ وہ جنگلی جائر ہے لیکن وہ جانتے ہیں لیڈرشپ میں کامیوں بھی ہیں کسی کے پیچھے چلنے میں کامیوں بھی ہوتی کسی کو بڑا بنانا ہے جس میں سمجھ اور صلاحیت تو پھر اس کے بیچھے قوم چلے یہ بہتر ہے تو وہ جنگلی ہے جٹ ہے گوار ہے اتنے خطرناکے خوکاں رہے لڑائے جگڑا کر رہے بٹ ایک سٹرانگ لیڈرشپ ہے ان کے اندر جو اس سے پتا چلتا ہے بہر انگینا تو اور بھی چیزیں میں بول سکتا ہوں جو اس واقعے سے پتا چلتی بہر یار اگر جو آپ نے سوال کیا میں نے بہر کوشش کی جواب دوں ظلم ٹکتا نہیں ہے ظالم ختم ہوتا ہے اسی طرح اللہ سے لو لگا کہ بٹی اختلاف میں اتیاد کیجئے اور کئی باتیں بہر اندر انواقع سے ہم بتا چلتی جی اب آتین سے اگر کوئی سوال ہوتا ہے آپ کو کرنے صحیح سے میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے مولے کہ عیسیٰ نے اس سنام کو حکم ہوں اللہ تعالی یاجو جو ماجو جانی کے بعد بولنگے کہ تور پہاڑ پر چل جاؤ نیک لوگ جو بچیں گے ان کو لے کر تو کیا مطلب پھر جب وہ یاجو جن ماجو جن مر جائیں گے اللہ تعالی ان کے اوپر کیڑے سے ان کو مار دی ہے تو پھر جب یہ سارے کے سارے نیکی بچیں گے پھر ان کے اوپر جب ہوا چلیں گے تو سارے سارے مر جائیں گے مطلب برے لوگ کیا سائیں گے پھر وہاں پر ایک اچھا سوال آئے گے جب عیسیٰ علیہ السلام دعا کریں گے کیڑا پڑ جائیں گے سارے لوگ مومن بچیں گے پھر وہ ہوا چلیں گے سارے مومن مر جائیں گے تو پھر وہ بچیں گے کیسے دیکھیں جب کوئی بات کہی جاتی ہے تو تریخہ یہ ہوتا ہے کہ اموم پر کہی جاتی ہے جنرالیٹی پر کہی جاتی ہے جیسا کہ ہم کہے کہ آرنگبہ شہر کے لوگ اچھے ہیں اموم پر کہا جاتا ہے لیکن کوئی آدمی آئے ایک برے آدمی کو دیکھے اور بولے دیکھو تمہارے شہر میں اتنے برے لوگ کے فیصل آپ جھوٹے نکلے اس کا میننگی نہیں کہ سارے لوگ اچھے ہیں خراب ہوں گے لیکن عام طور سے عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو مومین مطلب مومین اور مسلمان بچیں گے دیکھیں ایمان کے درجے ہوتے ہیں ایمان کے درجے ہوتے ہیں سب سے بنیادی درجہ جو ہوتا ہے مسلمون بیسیکلی سب مسلمان ہوتے ہیں اس وقت سے مومینون متقفون محسینون یہ درجہ تیاد رکھیں امبیاءوں کا درجہ کیا ہے محسین کے درجے میں آتے ہو تو پیک بنتے جاتا ہے ایک پیرامیڈ بنتے جاتا ہے سب سے نیچے مسلمون سب ہوتے ہیں مومینون کم ہیں قرآن نے خطاب کس سے کیا پورے اپنے اندر یہ دوسرے درجے والوں سے خطاب کیا اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو متقفون وہ لوگ ہیں جو حلال کو بھی اتیاد کرتے کرنے میں کئی غلطی نہ اور خطہ نہ ہو جائے تو حلال کو بھی اتیاد نہیں چھوڑ دیتے ہیں نہیں رسک نہیں لینا چھوڑ دوست کو اتیاد تک موسینون وہ ہوتے ہیں جو جسو کہتے ہیں انصاف کی درجے سے آگے چلے جاتے ہیں بدلے کی بھاونوں سے آگے چلے گئے مطلب اگر آپ وہ موسین درجے گا کسی نے کسی کو مارا تو بولتا میں نے تجھے معاف کر دیا انصاف بھی نہیں لے رہے کہ میں بھی تجھے ماروں گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے مکہ میں آئے کتنا تکلیف ہی صحابہ کو خط لکھیا گیا آپ کے خاندان والوں کو تکلیف دی گیا آپ کو گھر سے نکالا گیا آ کر آپ سب کو معافی دے رہے مطلب انصاف سے بھی اوپر والی بات تھا رہی معافی والی بات تو یہ موسینون ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو لہٰذا مومینوں کو موت آ جائیں گی سب لیکن وہ لوگ جو لس ایمان والے ہوں گے کمزور ایمان والے ہوں گے وہ بافی رہیں گے تو وہاں مراد یہ نہیں تھی کہ سب مر جائیں گے دیگر لوگ جو گناہگر وغیرہ کچھ لوگ بچ جائیں گے پھر ان میں اور برائی کرپشن آئیں گے ایک دم نہیں آئیں گے آتے رہیں گے آتے رہیں گے اس کو بھی ٹائم لگیں گا یاد رکھیا مطبع یہ نشانی ہونے کے بعد بھی ایک لمبہ وقت ہوا ہے پھر ان میں کرپشن آئیں گا دیرے درے کر اور وہ کرپشن اس لیول کا آئیں گا کہ وہ ساری چیز بھول جائیں گے قرآن اٹھلے جائیں گا کعبہ ختم ہو جائیں گا مدینہ کو یاد نہیں رکھیں گا وہ علامت باقی ہے بھی علم ختم ہو جائیں گا حتی کچھ انسان کو معلوم ہوں گا حدیث بات لا الہ الا اللہ یہ ان کے لئے نجات کا ذریعہ بن جائیں گا صرف لا الہ الا اللہ تو یہ کلمیں کی فضیلت اس لیے نا ایک بھی بولنے والا ہے تو قیامت نہیں آئیں گی ہے نا اس طرح کی بہر خانی ہے کہ ان روایتوں کو ہم رکھیں بہر حال تو پھر وہ less degree والے ایمان والے باقی ہے اور اس کے بعد پھر وہ اور corruption میں جائیں گے اور برے برے سے برے انسان ہوں گے اور سب سے بہترین بن جائیں گے اس کے بعد کی چند وہ یا ان کی جینریشنز اور اس کے بعد فر corruption آئیں گے اور باقی دیگر علامتیں آئیں گے تو وہ یہ سنس میں یاد رکھیں چونکہ آپ کا سوال تھا سب مر جائیں گے تو پھر بچے کیسا یہ بچے جو lesser degree میں ایمان والے تھے اور اس کے بعد corruption آیا خود بڑا مسئلہ ہے یہ کہ اگر کوئی ایسا کہہ دیں گا تو پھر فرولم یہ ہے کہ ایک عام انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کیسے سمجھا اس کو بتائی کہہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے باس فرشتے نہیں آتے تھے آسمان سے آتے تھے تو اگر اوڑنے کرنے کا تصور تو بتا تھا آسمان سے آ رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمایا کہ جن پہلے آسمان تک جا سکتے ہیں مطلب اوڑنے والی مخلوق کا تصور ہے فرشتے آسمانوں میں رہتے ہیں الگ 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 درجات میں جو بھی جیسے رہتے ہیں وہ آتے اور جاتے ہیں آسمان کے دروازے ہیں تو یہ بتا دی رہا تھا کہ یہ جو ذلخرنین تھا انہوں نے کئی اور دیکھا سمپل تھا نا صحابہ کے لئے کوئی ایسا انیمائجنیبل چیز نہیں ہوتی کہ ارے یہ کیا بتا رہے آپ سمجھے تو ہم سمجھ میں نہیں آرہا کچھ میں نہیں تھا نا مطلب کوئی ایک ایسی جگہ ہے جو ذلخرنین نے دیکھا تو ذلخرنین ایک ایک ایکسٹرٹریٹیل ہیمن بینگ ہے جو ایلین فارم میں کچھ تو بھی ہے جو دنیا میں نہیں رہتے ہیں اور کئی تو بلیک ہول میں انہوں نے دیکھا سورج کو ڈکتے ہوئے سمجھے نا اگر ایسا ہم لیں گے تو پھر بہت مشکل ہو جائیں گا مطلب ہم اگر کسی چیز کو جو وضاعتا بتا دی گئی اس کو اگر اشارت تل لیں گے تو پھر ہم کو وہ تفسیر دیکھنا پڑیں گے جو تفسیر اشاری ہوتی ہے جس میں مفسر گاتا ہر چیز میں ایک اشارہ ہے مطلب سامنے کا کھولا ٹیکسٹ تو پڑھو مطلب اشارے کو سمجھنے کوشش کرو قرآن و سنت کھولا ٹیکسٹ ہے اس میں کچھ پیچیدگیاں ہیں جو ظاہر سیوات علماء اور بڑے بڑے لوگ اس کو سالف کریں گے لیکن وہ بہت زیادہ نہیں ہے یہ باقی ایک ایسا دین ہے جو سب سے جڑ اور سب سے جڑ اخل والے کو بھی سمجھ میں آ جاتا ہے اس میں اتنی آسانیاں ہیں ہاں کچھ پیچیدیاں مسالے ایسا آپ بولیں گے وراثت ہے یاد نہیں مر گیا اس کی ایک بی بی ہے چار بچے ہیں آپ بولیں گے نہیں یہ رکو رکو یہ نہیں یمتا یہ علم الفرائز ہے کسی علم کو بولنا پڑے گا یا فرام اصلاح میرا ایسا 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 مکس چیزیں ہیں تو نہیں رکو ایک علم فتوہ دیں گا یہاں تو سمپل تھا آپ سب سے بتاتے ہیں دیکھو یہ ذو الخرنین کا جواف ہے میرے صحابہ یہ ایکسٹر ٹیرسٹل ہے آسمان کے کسی فرسٹ آسمان سے نیچے کیسے تو بی اور صحابہ کو کوئی مسئلہ نہیں تھا اس کو سمجھنے میں صحابہ کو بتاتا ہے آسمان ہے آسمان کے اوپر دوسر آسمان ہے دونوں کے آسمان کے پاس سو سال کا فاصلہ تو بتانے میں کوئی مسئلہ نہیں تھا کہ بتاتے ہیں کہ پہلے آسمان سے ذو الخرنین ہے سمپل تھا نا دوسرا اگر ہم کہہ نہیں ایسی تھا تو الخرنین آسمان میں جاتے آتے تھے تو اگر یومن مینگ تھے تو کیسے جاتے آتے تھے جو انہوں نے دیکھا وہ بلیک ہول میں ڈوبتے کیسے فر ایکزامپل کوئی اوڑن تشتری تھی ان کے پاس کوئی جہاز وغیرہ تھا ان کے پاس اگر تھا بھی تو وہ کتنے سپیڈ والا جہاز تھا بلیک ہول تک دیکھنے جانے کے لئے اب یہ ہمارے راکٹس اگر ان کا نیوکلئر پار ہوں گا پھر ایک فلسفہ شروع ہو جائیں گا سب سب چیزیں بھی فلسفہ شروع ہو جائیں گا مطلب یہ چیز کلیر نہیں رہیں گی پھر اس کا معنی بلیک ہول اس کا معنی فرس سکائی اس کا معنی ادر پلانٹ اس کا معنی سیکنڈ پلانٹ اس کا معنی تھرڈ پلانٹ اس کا معنی یہ اور چیز ہو جائے سات آسمانیں سات زمینیں کیسے واللہ واللہ ہم نہیں جانتے بس ہے بھول کیا گیا سات آسمانیں کیسے ایک آسمان کے اوپر دوسر آسمان ہیں دونوں کے آسمان پانسو سال کی مسافت ہے اور آسمان میں جانے کے لئے دروازے ہوتے ہیں دروازے کھولے جاتے ہیں جب جاتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میراج گیا تو کیا ہوا نوک کیا گیا کہا کون ہے تو کہا جبریل ہے کہا ساتھ کون ہے تو کہا محمد ہے کہا کیا اجادت ہوئی تو کہا اجادت ہوئی ہے تب کھلا دروازہ اسے ایک دروازہ جو کھلا گیتا ہے وہ ہے مغفرت کا دروازہ ہمیشہ کھلا گیتا ہے اب تک کہ جو سورج کا نکلنا مغرب سے نہ ہو تب تک کھلا ہے باقی بند ہے آسمان کے دروازے کھلتے اور بن ہوتے روز ڈیلی بیسیس پر کیسے کیا کئی مفاملات ہم دیکھیں گے بہر یاد تو یہاں یاد رکھیں اسیس کو سمجھنا تو اگر ہمیں ایسا کریں گے تو بہت مشکل میں ڈال دیں گے اتنا سادے ٹیکسٹ کو کمپلیکیشن میں ڈال دیں گے مطلب اگر انہیں بلیک ہول میں ڈوبتے ہوئے دیکھا تو اس کا مطلب بلیک ہول میں پہلے سے خواہم بسیوی تھی جا کر تو وہاں ملی ان کو کیا ایسا ایسا ہو رہا اور تو وہ بلیک ہول کی بیسی نکل کے آ جارہے سورج وہاں ڈوبرا اور یہ تماشا کر رہے ہمارے ساتھ آپ کچھ تو بھی کر دو تو مطلب بہت مشکل ہو جائیں گی مطلب صحابہ والا کی بول سکتے تھا ابھی باہر کے بعد اور صحابہ کے لئے سمجھنا کچھ بھی نام کرنے ہاں ٹھیک ہے اگر اس آپ نے فرادہ آسمان میں ذلقنید ہوئے بہرحال یہ ایک دم سیمپل سیس میں دنیا کی ایک سائیڈ میں گیا جہاں نظر آیا کہ یہ سورج دور آئے فانی کے اندر دوسرے سائیڈ میں گیا جہاں قوم ملی جو دو دیواروں کے بیش بہت سمپل ہے اس کو اگر ایسی رکھیں ہاں چیزیں دیرے دیرے اگر ڈیولپ ہو سائنٹیفک بیسس ہوتا آپ بات کریں لیکن سیدھا سے ایسا بات کرنا ہے کہ بلیک ہول صرف فلاں اور فلاں بہت مشکل میں آ جائیں گے مطلب ابھی تو جو چیز دکھ رہی اسے بلیک ہول کی بات ہو رہی ہے پتا چلا تھوڑے دنے پر پتا چلا بلیک ہول کچھ نہیں اس کے بعد بھی کچھ ہے جو ہم دیکھ نہیں پاتے تھے چونکہ دیکھ نہیں پاتے تو اس کو بلیک ہول کہہ رہے تھے سائنٹ سہی بڑھتے جائیں گے بڑھتے جائیں گے تو اس طرح سے کہنے میں ہم بہت مشکل میں آ جائیں گے بہت سخت مشکل میں آ جائیں گے پھر اس کے لئے ہن کو صحابہ سے دلائل چاہیں گے صحابہ سے دلائل کیسے چاہئے صحابی نے کسی نے کہا اب اگر آپ شاز اور نادر چیزوں کو لائے لیں گے جیسے مثال کے طور پر کوئی آگے کہے کہ فلا لوگ دیکھو کتنے اچھے تو آپ کیا بولتے کوئی کوئی فرشتوں کی بات مت کرو انسانوں کی بات کرو وہ بھی انسان ہی ہے لیکن ان کے نیکی کی وجہ سے آپ کیا بول رہے ہیں اس محول کی بات کرو ہماری بات کرو فرشتوں کی بات کمہ کر رہے ہو تو آپ بولیں ہاں دیکھو اس کا مطلب فرشتہ ہے یہ تو آپ سمجھیں تو بہرحال میں کہوں گا جو سمپل ہے چیزوں کو سمپلیفائیڈ وی میں رہنے دیا ہے تو زیادہ بہتر ہے صحابہ سے یا تو اس کی تفسیریں ثابت ہو تابعین سے اس کی تفسیر ثابت ہو صلف صالحین بیان کرے کہ ایسا مانا ہے تو ہم سمجھ سکتے ہیں ورنہ اگر آپ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے اس سے وہ ثابت ہے نکالتے بیٹھے تو پھر ساری چیزیں دنیا میں نہیں ہوئی ایسا حل ہو جائیں گا پھر اگر ضلق ساندین وہاں تک جا سکتے ہیں تو پھر انبیاء کہاں تک گئے ہوں گی کوئی آخر ملتے ہیں آپ کو نہیں ملیں گے نبی کریم صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے جانے کا سفر کیسا ہے براف پہ لے جائے گیا پوری تفصیلہ تھے نا صلی اللہ علیہ وسلم کوئی تفصیلہ تھے کہ وڑ سکتے تھے گئے تو واللہ والم بہرال احتیاط کرنا اس کو زیادہ بہتر اپنے جو کہا ہے گے مکہ شریف آخری تک تھا تو میں نے سنا ہے کہ چار مزیتیں ایسی ہیں جو آسمان میں اٹھا لی جائے گی اور یاجد ماجد کا جو تو خرد پسٹ کنے کی ایسے اوپر چڑھ لی سکتے تھے ایسا ہی ایک سنا ہے بہران میں تو اس کے بارے میں آپ فرمائیں آئے صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے کہیں سنا ہے کہ چار مزیتیں جو آسمان میں اٹھا لی جائیں گی لیکن میرے علم میں ایسی کوئی روایت نہ صحیح نہ ضعیم درجے کی ہے جس میں ایسے الفاظ ہے بلکہ دیکھیں مزیت نوی کی بارے میں کیا الفاظ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مزیت نوی کا خیامت سے پہلے یہ حال ہوں گا مزیت ویران ہو جائیں گی حتیٰ کہ کتے اور وہ بھیڑی والے جو جانور ہیں جو کیا بولیں گے وہ جانوروں کی قسم جیسا ایک تائب ڈیفان کیا تھے جس میں کتا بھیڑیا لومبڑی وغیرہ فسم کے جانور آتے ہیں اس قسم کے جانور وہاں گھومنے پرنے لگیں گے بلکہ ویران ہوں گا کوئی جانتا نہ ہوں گا تو اٹھانے کی لفظ نہیں ویران ہے کعبے کے بارے میں یہ الفاظ ہے مزیت حرم کے بارے میں کہ ایک حبشی آئیں گا کعبے کو توڑیں گا ایک ایک ایٹ نکالیں گا اور وہاں کے فضانہ نکالیں گا تو بطا چلا وہ بھی توڑی جائیں گے تو اٹھانے کے الفاظ کہیں بھی کسی مسجد کو نہیں ہے دوسرا یہ ہے کہ بھائی نے کہا کہ انہوں نے سنا ہے کہ یاجوج ماجوج کا قد کم ہوں گا پستہ اس لیے وہ نہیں چڑھ پائیں گے دیکھیں قد کا چڑھائی سے اور نئی چڑھائی سے کوئی تعلق نہیں ہے چونکہ رسی سے بھی چڑھا جا سکتا سیڑھی سے بھی چڑھا جا سکتا ہے اللہ نے انہوں کو صلاحیتیں دینے رکھیں گے اب چاہے خط کتنا بھی رہا ہو چاہے چھوٹے خط کیں ہوں گے چاہے بڑے خط کیں ہوں گے لیکن اللہ نے ان سے وہ صلاحیت چھین لیا یا ان کے عقل میں باتی نہیں دالی کہ اس سیڑھی یا اسی سے یا کسی طریقے سے چڑھ سکتے بہت سب یہ کہہ سکتا ہے چھوٹے خط سے مراد اگر آپ وہ کہہ رہے ہیں جو میں نے بھی بچ پہر میں سنا تھا کہ باؤنے ہوں گے بول کر نہیں باؤنے نہیں ہوں گے چونکہ اگر باؤنے ہوں گے حتیٰ کہ آسمان میں تیر چلا رہے ہیں تو بہرحال اس سے ہم کہیں گے باؤنہ تو نہیں کہہ سکتے جو بتایاتیں بہت چھوٹے ایسا نہیں چونکہ اس کی کوئی تفصیلات حدیث کے اندر موجود نہیں بلکہ آپ نے ڈیفائن کیا ایسے ایسے دیکھتے ہیں میرا تو دونوں باتیں بہرحال اللہ والا میرے اند میں بالکل بھی نہیں ہیں قودین میں سے دل کوئی سوال ہوتا السلام علیکم فیصل میرے یہ سوال تھا ایسے سننے میں آیا ہے کہ چار نبی زندہ ہے عیسیٰ علیہ السلام مہدی علیہ السلام اور فیضر علیہ السلام جو موسیٰ علیہ السلام سے ملے تھے وہ آج تک زندہ ہے بلکہ اور ایک نبی ہے تو وہ بھی زندہ ہے بلکہ تو کہ یہ صحیح ہے کہ دیکھیں سوال کیا ہے کہ چار نبی زندہ ہے ان کو کسی نے کہا پہلے عیسیٰ علیہ السلام پھر مہدی قضر علیہ السلام اور ایک جو نہیں یاد رکھ پائے دیکھیں سب سے پہلے چیز انبیاؤں کے اندر ایک ہی نبی زندائر ہوا ہے عیسیٰ علیہ السلام اور کہاں ہے وہ آسمان اللہ کے پاس کیا قیفیت کیا وہ ہم کچھ نہیں پتا اس کے بارے تو آسمان میں عیسیٰ علیہ السلام مہدی جو ہے وہ نبی نہیں ہے وہ اتنے ایک شخص سے یاد رکھ تو وہ علیہ السلام بول سکتے ہیں بولنے میں ان پر سلامتی ہو کے معنی لیکن وہ نبی نہیں ہے تو یہ ختم ہو گیا اور وہ آئیں گے خیمص سے پہلے پیدا ہوں گے انتخال ہو جائیں گا یہ ختم ہو گیا قیفیت علیہ السلام یاد رکھئے نبی تھے اور ختم ہو گئی ہے انتخال ہو جائیں گا کوئی انسان بچے نہیں سکتا یاد رکھے لیکن ہمارے پاس صرف قیفیت علیہ السلام کے تعلو سے عقیدہ نہیں بد عقید کی بھی ہے بد عقید کی کیا ہے کہ قیفیت علیہ السلام زندہ ہے صرف زندہ بھی نہیں ہے جو بھی آدمی راستہ بھول جاتا اس کی مدد کو آبی جاتے ہو تو لوگ یہ بھی بولتے ہیں خیزر تمہاری مدد کرے جب سفر پہ جاتے تھے پہلے لوگ تو لوگ بولتے ہیں خیزر تمہاری مدد کرے کیا تماشا لگائی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ السلام کے بارے میں عقیدہ نہیں ہو سکتا ہے عیسی علیہ السلام جو زندہ ہے بتایا ان کے بارے میں عقیدہ نہیں ہو سکتا ہے کیسی آپ کسی انسان کے بارے میں کہہ سکتے خیزر تمہاری مدد کرے ولی مسافروں کی قضر اللہ علیہ السلام مدد کرتے ہیں ہاں یہ محورتن مللہ قضر کا کام کرو محورتن مطلب قضر اللہ علیہ السلام جیسے لوگوں کی مدد کر رہے تھے جگہ جگہ جا کر ٹھیک کرو نا آپ سوشل ورگ اور جو بھی انہوں نے کیا اچھا اچھے کام جو اللہ نے ان کو حکم دیا تھا وہی کی ذریعہ نا لیکن وہ زندہ ہے من بلو سب کا انتخال ہوگا تو قضر اللہ علیہ السلام بھی زندہ نہیں ہے یاد رکھی وہ اللہ کے نبی تھی اور انسان تھے ہر انسان دنیا میں آتا ہے اس کی وفات ہوتی انتخال ہوتا ہے تو ان کا بھی انتخال ہو گیا چوتھا چکروں نے بتایا ہے تو میں بھی ان کے تعلق سے کچھ بولنے سکتا ہوں تو لہٰذا کوئی نبی زندہ نہیں سیوہ عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں میں خیامت سے پر آئیں گے یہاں بھی نہ وہ ہماری بات سولتے نہ کوئی ہماری مدد کر سکتے یاد رکھی بس وہ اللہ نے ان کو جہاں رکھا ہے آئیں گے اور پھر جو کام ہیں ان کا باقی دنیا میں زندگی جنہیں کبھو کریں گے جی میرانہ مرزا فہیم ہے پیشے سے میں انجینئر ہوں اللہ تعالیٰ نے جو خوم عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مبیچی تھی جعباز جو تور پر چلے گئے تھے تو ان کا یاجود ماجود کیلئے کیا رول رہے گا اچھا وہ جو گئے تھے جی سوال آئے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ دجال سے لڑے تھے اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کو حکم اللہ تعالیٰ نے دیا کہ وہ تور پر چلے جائے تو ان کا کیا ہوا دیکھیں بیسیکلی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ السلام حدیث سے فرمائے وہاں چلے جائیں گے اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے وحی کی کے ذریعے بتایا ہوں گا کہ تم ان سے لڑ نہیں سکوں گے یہ میرے ایسے بندے ہیں یاجود ماجود بھی اللہ کی بندے یہ نہ ہوئے ایمان لائے نالاوے کلک باطل نہیں سب اللہ کی بند ہیں ہمیرے ایسے بندے جن سے تم لڑ نہیں پاؤں گے لہٰذا تم چلے جاؤ خلو مطلب جنگ نہیں لڑنا یہ حکم آئے تھا تو وہ لوگ بھی عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اندر چلے گا اور انہیں جنگ نہیں کی چونکہ اللہ نے حکم دیتے یہ نہیں ہو سکتا حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام موجود ہیں پھر بھی جنگ نہیں ہو جانی دعا سے کام لیا گیا چونکہ ان سے لڑنا نہ ہوئی نے کسی کے لیے بھی تو اللہ نے ان کے ساتھ جو لوگ تھے جو دجال سے لڑ چکے تھے ایمان میں سب سے بلند لوگ تھے ان کو کہا کہ گھروں میں چلے جاؤ اور یہاں پتا چلتا دعا کی طاقت کیا ہے اللہ کے ذکر کی طاقت کیا وہ اندر چلے گے اور اللہ نے کہہ دیا تھا ان سے تم نہیں لڑ سکتا گے مطلب اندر چلے جانا اسی سے کچھ علماء یہ بھی لکھتے ہیں یاجوج مہدوس سے لڑنا کسی کے لیے ضروری واجب نہیں ہے اسی سے کہ خود عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا تو کسی نعمت بھی نہیں کرنا آ جائے تو اندر رہنا چاہیے کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ تم چلے جاؤ اور الڑک چلے جائیں گے اس کی بات کیا ہوں گا عیسیٰ علیہ السلام بدعا کریں گے بدعا کرنے کے بعد ان میں کیڑے پڑ جائیں گے کیڑے پڑنے کے بعد وہی جو کوئی چیک کریں گا جا کے کہیں گے چال تو نہیں ہو اور اس کے بعد سب اتر کے میچے آ جائیں گے لہٰذا وہ کوئی جنگ نہیں کریں گے وہ ساتھ رہیں گے اور اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام سے اتر کے آ جائیں گے اس کے بعد عامل کا دور دور ہوں گا اور اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام حج وغیرہ کریں گے اور باقی ساری تفصیلات ہم بہرہ دیکھ چکے ہیں جی خاتون میں سے اگر کوئی سوال ہوتا ہے میرا کوششن تھا کہ کچھ لوگ بولتے ہیں یاجو موجود نورٹ اور ساؤت میں اور دنیا کے اندر اور ان کی دیوار جو براس سے جو میں نے کہا تامبے سے بنی ہوئی ہے تو اس کا کیا ہے تو دیکھیں یاجو موجود کیا ہم کو نہیں بتا ہے بسیکلی کہاں ہے دنیا میں ہم نہیں جانتے اللہ ہی بہتر جانتا چونکہ وہ غائب سے ہیں اور اللہ تعالیٰ جب ان کو نکالنا چاہیں گے وہ نکال دیں گا جب تک ہمارے سامنے پردہ رکھنا چاہیں گے رکھیں گا جب ہٹانا چاہیں گا ہٹائیں گا اور ایک نئی دنیا ہم دیکھ پائیں گے جو اس سے پہلے ہم دیکھ نہیں پائے تھے ٹھیک ہے لہذا ہم نہیں بتا سکتے کہاں ہیں جیسا دجال کے بارے میں برموڑا ٹرائنگل میں ہیں آفریقہ کے کوئی جنگل میں ہیں یمن کے پاس کی گفہ میں ہیں آسٹریلیا میں ہیں پاپا نیو گینہ میں ہیں آنٹارٹیکہ میں ہیں اٹلانٹیکہ میں ہیں فلا جگہ ہے واللہ واللہ اسی طرح یہ کہاں ہے فہنچ واللہ واللہ ہم یہ کہیں گے کہ میں در خیاس آ رہا ہی کرو تو پھر میری بھی یہ احمق اور غلطی ہوں گی کہ میں بھی کوئی آپ کو رائد ہو میں یہ کہوں گا وہ جہاں آئے اللہ نے جہاں رکھا بہتر سمجھا رکھا جب وقت ہوں گا نکلیں گے بٹ کوئی نہ کوئی ایک ایکسٹریم کورنر پر ورلڈ کیے وہ ایک طرف نکلے پھر دوسرے طرف کا جاسے سورج نکلتا ایکسٹریم کورنر کیا ہوں گا آپ اگر اس بحث کو دیکھنا چاہتے ہیں تو اللہ کی تفسیر تفسیر ابنے کثیر لیجئے تفسیر اڑتو بھی لیجئے اور دیگر مفصل ہیں بہت لمبے لمبے بحث ہیں حتیٰ کہ اللہ میں اپنے کثیر احمد اللہ نے وہ سارے افوال آپ کے سامنے نہیں رکھا انہوں نے تو پوری بحث کی کیسا امبی خلافت کے دور میں یاجو جو ماجوز کی دیوار کو تلاش کرنے کے لیے ایک پورا پروجیکٹ بنایا گیا تھا اور اس کے تحت لوگ نکلے اس کے لیے اور جا کر آئیں بلکہ ایک اور روایت ہے اس کے لیکن سنات میں کلام ہے اس کے اندر یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زمانے ایک صحابی کہتے ہیں میں فلان جگہ گیا تھا میں تفسیرات میں نہیں بول رہا چونکہ روایت ضعیف ہے کلام میں اس میں بٹی ایم کے لیے بول رہا ہوں تو میں وہاں گیا تھا اور اس کے بعد میں نے دیکھا ایک بہت بڑی دیوار ہے اور دیوار ایسی بنی ہے بہت لمبے لبے افوال ہے لیکن ایک بات بتاتا ہوں خالی اس میں اتیاد کیوں کی میں نے آج سے پچاس سال پہلے بھی جس نے تفسیر لکھی نا تو اس نے زلخر نے ان کو یا تو الیکسینڈر دا گریڈ کا یا سائرز دا گریڈ کا آج ہم کو بتا چلے گا دونوں مشرک تھے تو ختم ہو گیا گیسور ختم ہو گیا آج تو آج میں بھی اگر کوئی ایسی کلام ہی کروں کہ اس کا معنی یہ ہو سکتا دس سال بعد کو اس نے تو بولے اس لئے میں نے کوئی چیز کو پن پاؤنڈ کرنے کی کوشش آپ کو نہیں کی اس سے مراد یہ اس سے مراد او ملک اس سے مراد فلا اس سے مراد یہ اس سے مراد یہ ٹھیک ہے سمجھ آپ لہٰذا ہم نے اپنے آپ کو فری رکھا ہوں جو ٹیکس تھا پڑھ کے سنانے کی کوشش کی میں نے آپ کو ترتیب کے ساتھ کوشش کی جمع دو اور کچھ نہیں تمہیں آزا ایتیاد کرے تمہیں سمجھ تو بہتر جا ہوں گے وہ ہے اگر ہم لوگ کو ایسا ابلسنس آ جائے امت کو اور ہم لوگ شہادت کے لئے دعا کرے کہ ہم لوگ کو ہی فتنہ ہے تو یہ کیسا ہے ہمارے لئے صحیح فتنوں کے لئے دعا کرنا کہ ہمارے کو شہادت مل جائے کیونکہ یہ زمانہ میں کسی کو نظر نہیں آتا کہ مقفرت کیسی ہوں گی تو یہ دعا کرنا کیسا ہے ہمارے آئے سوالگر کی حالات دیکھ کر فتنوں کو دیکھ کر کسی انسان کو یہ دعا کرنا کہ ہمیں شہادت مل جائے کیسا ہے حالات کو دیکھتے دیکھیں اسی انسان کا یہ دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ کے راہ میں وہ شہید ہو تو دعا تو اچھی اس میں دعا میں کوئی مسئلہ نہیں اللہ کے راہ میں شہادت اور شہید کون کو نلتا ہے شاید آن لائن تو نہیں ہے لیکن میرا ایک لیکچر already recorded ہے آن لائن بھی بہرحال شاید ابھی جس رمضان کے بعد آئیں گا اچھی موت کی علامتیں اچھی موت کی علامتیں میں نے شعر لوگوں کو کور کیا جس کو شہید کلس حدیث کے اندر آیا ہے ٹھیک ہے لہذا اگر آپ دعا کرتے ہیں سب سے افضل فی سبیل اللہ اس کے بعد کئی اور شہید ہے یاد رہا کہ دوپ کے مننے والا شہید خود کچھ ہی نہیں دوپ کے مر گیا جل کے مننے والا شہید جلانے والا نہیں اپنے آپ کو لیکن آگلہ انتخال ہو گیا شہید دب کے مننے والا شہید پیٹ کے در سے مننے والا شہید ولادت کے وقت میں مورد تکلیف سے مرے شہید اسی طرح کچھ اور بیماریوں کی بھی الفاظ ہے اس سے مننے والا شہید بہت ساری چیزیں برحال دعا کرنے میں کوہر نہیں کہ اللہ تعالیٰ شہادت دے لیکن پریشان ہونے کی ضرورت نہیں جو سوال تب آئے گا کہ شروع یہ کہتا ہے کہ ہم پریشان ہوگے حالات کو دیکھ کر محول کو دیکھ کر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں اس لئے کہ دیکھیں جب آیا تھا اندازہ لگائی ایک انسان پر اللہ وہی کرتا ہے اور وہ پوری انسانیت کی خلاف کھڑا ہے میسیج اپنے پیغام کو لے کر کیا پریشان رہتا ہوں گا ایمنس جس کو لیں گے اب پورے دنیا ایک بات کر رہی ہے اور یہ آدمی کر رہے کر کہہ رہا ہے کہ یہ ایسا نہیں ایسا ہے اندازہ لگائی ہے تو وہاں سے شروع اب تو ایسا نہیں ہے رحمت اللہ بلین سے مسلمان ہیں ایک بلین سے زیادہ تفریباً دو بلین ہونے آئے اب ویسے دور نہیں ہیں لہٰذا احساس سے کم تر ہی میں جانے کا ڈپریس ہونے کا نہیں ہے ہاں جو کرنا ہے اس کو کرنے کا دور ہے جو کرنا چاہیے وہ کیجئے آپ وہ ہے اللہ سے تعلق بللہ اللہ سے ریلیشنشپ بنائیں جو سٹرونگ ہونا چاہیے اللہ کی کناب سے تعلق بنائیں نبی کریم صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ تعلق بنائیں اس کے جو عمال کہے گا فرائض خاص وہ کیجئے اس کے بعد دیگر عمال کیجئے اللہ تعالیٰ پھر وہی مقام وہی مرتبہ وہی حالت لائیں گا تو ڈپریس مت ہوئیے پریشان مت ہوئیے دعا کر سکتے اب شہادت کی والگ چیز لیکن ڈپریس ہو کے مت کیجئے اللہ اٹھا لیں حالات کو دیکھنے سے اچھا یہ معنی میں نہیں ہوں گا وہی اس معنی میں ہوں گا اللہ دنیا سے جانے والے سب ہیں میں چاہتا ہوں یہ اچھی موت مجھے ملے خیر کے ساتھ میں مروں توبہ استفار کا موقع ملے شہادت مجھے نصیب کر ایمان والی موت یہ کرنا ہے اللہ اٹھا لیکن ڈپریس ہو کے مت کیجئے اس میں مجھ جائیے بلکہ یہ سوچے گی ایسے عالت میں کیا آنا ہے ناومیدی بلکل کرنا نہیں چاہیے اور ہم کر سکتے یاد رکھیں اور الحمدللہ شاید لاست رمضان یا اس سے پہلے رمضان ہم نے دو لیکچر نہیں تھے جو ہوتا اچھے کے لیے ہوتا ہے وہ ایک لیکچر تھا اس میں میں نے کافی ایسے حالات گوور کیا ایک ٹائپ سے موٹیویشنل لیکچر ہے وہ کی ایسے حالات میں کیا کرنا چاہیے انشاءاللہ وہ بھی اب شاید رمضان کے بعد چونکہ ایڈیٹنگ کافی لیٹ چلتی ہے دوسرے بھی ہوتے آنے والا انشاءاللہ تو آپ ضرور اس کو انشاءاللہ دیکھیں جی ہم ایک سوال لیں گے آخرت میں یاجوجر ماجوج کا کیا ہوں گا کیا یہ حدیث صحیح ہے کہ خیامت میں ایک ہزار میں سے نو سو جہنم میں جانے والے ہیں یاجوجر ماجوج جی میں نے یہ بات رکھ دیئے خیامت میں یاجوجر ماجوج کے تعلق سے ان کا بھی حساب ہوں گا اور ان کی فتنہ انگیزیوں کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ ان کو سزائے دیں گا حریص کے اندر الفاظ ہے کہ آدم علیہ السلام کو حکم ہوں گا جہنم میں کوئی الگ کر دو آپ پوچھیں کتنے تو فرما جائیں گا نو سو نینی نو ہزار میں سے اور وہ نو سو نینی نو یاجوجر ماجوج میں سے ہوں گے جی السلام علیکم بھائی صاحب میرا رام سید اخیل ہے میرا مینیفیکٹسنگ یونٹ ہے جی مجھے سوال یہ کرنا ہے جسے یاجوج یا ماجوج یا پھر دجال والا فتنہ ہے اس طریقہ کے کوئی اہم واقعہ ہندوستان کے سرزمی پہ ہوگا کیا اور آخرت کی حساب سے ہندوستان کے سرزمی کی کیا اہمیت ہے اور دوسرا یہ ہے کہ غزوہ ہند کیا ہے اور یہ ہو چکا ہے یا ہونے والا ہے بھائی نے سوال کہا کہ انڈیا کے تعلق سے ہندوستان کے تعلق سے اس کو عربی میں نبی کرم صلی اللہ علیہ ہند کہا جاتا تھا تو اس کے تعلق سے کیا کوئی اہم واقعہ ہے یا کوئی اہم چیز جو ہے بتائی گئی دیکھیں میں سمجھتا ہوں شاید لاسٹ لیکچر میں نے اس کے پورا رکھ دیا تھا کیا کیا انڈیا کے بارے میں یا انڈیا نہیں بولیں گے آج سے انڈیا الگ ہوتا ہے برے صغیر سب کانٹینین جو انڈیا کہتے تھے جس کو ہند کہا جاتا تھا اس کے بارے میں کیا ماملہ ہے لبی اکرم صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یاد رکھے انڈیا برے صغیر کافی پابولر چیز تھی اور کافی پابولر ڈیسٹینیشن تھا بزنس کا اور لوگ اتنا اس کو پسند کرتے تھے کہ لوگ اپنے بچوں کا نام رکھتے تھے ہندہ ہے نا ہندہ وہ ہند سے ہی لفظ آتا ہے یاد رکھے لوگ نام رکھتے تھے اپنے بچوں کا انڈیا ہند نام رکھتا تھا یاد رکھے تو بہرحال اس زمان میں تھا لیکن وہ ہند کیا تھا افغانستان آج کے دور کا پاکستان انڈیا اور آپ کا جو بنگلہ دیش اور برما تک جو آتا تھا سب کانٹینٹ اتنا تھا یاد رکھے تو اس تعلق سے کچھ باتیں یاد رکھیں جس میں سے ایک بات جو پچھلے اور واقعہ ہم نے رکھے تھے جو کی واقعہ وہی آپ نے دھورہ بھی دیا جو ہیں غزوہ ہند کا کیا معاملہ ہے تو دیکھیں وہی ہے اسی میں آتا ہے یاد رکھیں دوسرا میں نے یہ بھی بات بتائی تھی وہ میں رکھتا ہوں آخر میں دوسرا یہ بتائی تھی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مشرق قلب استعمال کرتے ہیں حدیث میں تو مشرق سے مراد یاد رکھیں جو میڈے لیسٹ کیلئے مشرق ہوتا ہے عراق ایران افغانستان اور افغانستان کو اس ٹائم کے لئے تو پورا انڈیا بھی وہ سب مشرق کا پارٹ تو مشرق سے مشرق سے مشرق سے ہوتا ہے سب کاؤن کر سکتے ہیں کچھ لوگوں نے یہاں تک کاؤن کیا ہوا انسانت پاکستان انڈیا تک آج کا جو الگ الگ کنٹری فارم ہے تو وہ بھی کاؤن کیا تو مشرق میں بھی آ گیا ہو دوسرا واقعہ کے اندر کوئی اور اہم چیز نہیں پتا چلتی ہم کو چونکہ آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ خیامت سے پہلے کیا پپولیشنز پورے ورلڈ میں ہوں گی یا سکیٹر وہ پھیلی بھی مختصر علاقوں میں ہوں گی مطلب لوگ اتنا اپنے آپ کو برباد کریں گے ماریں گے ختل دوگارت کی نہیں کریں گی کہ آلرڈی پپولیشنز کم ہو جائیں گی اس طرح کئی آج کل ریپورٹس میں نے پڑا کہ جس طرح سے دنیا چل رہی اگر ایسی وارس چھڑتا رہے ایسی دیکلائن ہوتے جائیں گی تو اللہ وارلہ وہ سا ہم نہیں جانتے لیکن ایک جو بڑی علامت جو آپ نے پوچھا وہ یہ ہے کہ غزوہ ہند جو آپ نے سنا بلکل وہ بہت بہت اس معاملے میں دو راہے ہیں اور دو راہے ہیں میں نے اس دن بہت تفصیل میاں کی پہلی راہی ہے کہ وہ اموی خلافت میں ہو چکا ہے امائیوٹس کے جو دور میں وہ ہو چکا ہے اس محمد بن خاسم یہاں آئے تھے اور انڈیا کے اندر آنے کے بعد یہاں کے جو سندھ کی علاقے میں ایک جہاز تھا جس میں عورتوں کے ساتھ بدسلو کی ہوئی اور ہج کل جو لوگ جا رہے تھے ان کے ساتھ ہی ہوا ان کے مال وغیرہ جو جاتے تھے تو پائرٹس بہت تھے ہیں سمندری لٹے رہے تو وہاں سے ان لوگوں نے اپیل کی اور وہ آئے میں سوچتا ہوں ایک ڈیکیٹ کے اندر پورا ایریا مسلمانوں کے اس میں آ گیا تو کچھ نے کہا ہی وہ ہو چکا ہے کچھ نے کہا نہیں وہ ہوا نہیں وہ خیامت سے پہلے ہوں گا جو خیامت سے پہلے ہوں گا اس سے مراد اتنا پورا دی جانے لیکن میں نے یہ بھی دیا تھا جو مس انٹرپلیٹ کرتے لوگ حدیثوں کو اور ہمارے پڑوسی ملک سے بتاتے ہیں کہ ہم لوگوں کو مل کر اند پر اٹیک کرنا یہ سنس میں تو ہی نہیں چونکہ اند سے مراد پورا ہے سب کونٹیننٹ ہے تو اس میں آلریڈی وہ کنٹریز بھی انکلوڈڈ ہے اس پر کوئی تیسرا آدمی آ رہا ہے اس سنس میں آ رہا ہے لیکن بیک گراؤن کیا ہے خواہ میں کون مسنے والی ہے حالات یہاں کے کیا ہونے والے وہ ڈیٹلز کسی بھی عطی سے موجود نہیں ہیں بلکہ عطی سے الفاظ ہے دو لشکر ایسے میری امت کے جن کو اللہ نے آنکھ سے نجات دے دی ہے ایک وہ جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہیں گا اور ایک وہ جو غزوہ ہند میں شامل رہیں گا ٹھیک ہے تو وہ سنس میں لیکن وہ کیا ہوں گا کیسے ہوں گا کیوں ہوں گا دیکھیں خیمت سے پہلے جنگ ہو رہی ہے تو دو مسلمانوں بھی جنگ ہو رہی ہے مہدی کے فالورز اور جنہوں نے دعویٰ کیا وہ جو خلیفہ کی لڑکی ان میں بھی جنگ ہو رہی ہے تو یہ تو دو مسلمان ہی لڑک ہے تو کوئی ضرور نہیں مسلمان اور نون نسلیب کا ہو تو بہرحال سمجھیں کہ ضرورت ہے لیکن اس چیز کو بہت میڈیا میں بتایا گیا اور ہمارے نون نسلیب بھائیو کو بہت ڈرائے جاتا ہے غزوہین غزوہین مسلمانوں کا پلان ہے کہ انڈیا کو فتم کر دیں گے یہ اگر کوئی ٹیرسٹ اس حدیث کو یوز کر رہا ہے تو وہ بہت ہی غلط بات کر رہا ہے تو ہم کوئی چیزوں کو پانٹیکس میں سمجھا چاہیے اور مسلمانوں کے کام ہے کہ جو مشنریز ہوتی ہے جو باڈیز ہوتی ہے جو اور ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں ان کو ایکسپلین کریں اور ہمارے سوال یہ تھا کہ آپ نے جیسا کہا کہ یاجو جماجو دیوار کو خروچیں گے اور ہول ہونے کے ایک دم خریب آ جائے گا لیکن ایک دی سیمٹ ہے آپ نے یہ بھی کہا کہ فوجیہ بنت جاش کا ایک حدیث ہے جہاں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بولتی کہ ہول ہو چکا ہے تو وہ دونوں ایکسے در کوریلیٹ کیسا کرتے ہیں میں نے سوال کیا کہ ایک روایت کے اندر یہ الفاظ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں یہی ایکیا اسی جو علامتیں ہوتی ہیں اس کی تدویر کرنا اس کو سمجھنا بہت مشکل ہوتا ہے سب سے پہلے چیز تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چیز دیکھی تھی قواب میں دیکھی تھی تو اس کا ایک معنی یہ ہو سکتا ہے کہ سراغ ہونے والا ہے وقت آ گیا ہے وعدہ آپ کے بعد ہی ہونے والا ہے نبی کا آنا خیامت کی پہلے نشانی ہے اب ہونے والا ہے کبھی تو بھی ہونے والا ہے تو آپ نے اس کو قریب بتانے کے لئے قرب بتانے کے لئے استعمال کیا ہو لیکن اس کا سنس فیزیکل نہیں ہے اس کا سنس یہ ہے کہ میٹافوریکل سنس میں کہ اب بہت قریب وقت آگیا عربوں کی حلاقات ہونے والا یاجوج بانجوج نکلنے والے تو اس کو اب وہ سنس ملیں گے دوسرا ہے کہ وہ روز کھرچتے ہیں لیکن سراغ ہونی پاتا ہے کرنے سے پہلے وہ چلے جاتے ہیں تو یہ روایت خواب والی نہیں ہے یہ روایت آپ نے صحابہ خود بہین دونوں کا تدویق ہی رہیں گا اس روایت سے مانا لیں گے بہت جل ہونے والا ہے مطلب خواب فریب ہے اس سے لیں گے کہ وہ ابھی بھی کر رہے اور کرتے رہیں گے اور خواب سے پہلے وقت دن پر انشاءاللہ کہیں گے تو سراغ کمپلیٹ ہو جائیں گا اس سنس میں سکول لیا جائیں گا جیسے کہ آپ نے بتایا کہ جنگ ختم ہو جائیں گے اور مومین وفات پا جائیں گے اور یہ بھی بتایا کہ اس ٹیم حج عمرہ چالو رہیں گا تو اس ٹیم کون کریں گا حج عمرہ پہلے سال کے کہ مومین وفات پا جائیں گے تو حج عمرہ کون کریں گا جو حدیث میں نے آخر میں کہا دیکھیں حدیث کے اندر الفاظ ہے کہ یاجوج اور ماجوج کے بعد بھی حج عمرہ چلتا رہیں گا تو اس کا مانعہ یہ ہوا کہ دجال آیا ختم ہو گیا یاجوج ماجوج آئے ختم ہو گئے امن والا معاملہ آیا چل رہا ہے اور اس کی بیچ میں حج چالو ہے اور عمرہ چالو ہے پھر ہوا آئی اس کے بعد پھر مومینوں کی موت آدھی اس کے بعد اور پھر اس کے بعد سارا عمرہ ختم ہو گیا تو اس کو اس ترتین میں لیں گے کچھ روایتیں ایسی کیسے لگتا ہے یہ معاملہ بعد بھی ہوں گا ولہ وعلم لیکن اب جو سمجھے لئے اس کے کڑیان جوڑنا میرے لئے ممکن نہیں ہے مشکل ہے بہت یاد رکی لیٰذا اس کو ہم ایسے ہی سمجھیں گے کہ یہ دونوں واقعات ہو گئے پھر عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ والا دور دور آیا اس دور دور ایک اندر حج عمرہ چالو ہے پھر اس کے بعد مومینوں کی موت اور پھر معاملہ ہی ختم ہو جائیں گے یاد رکی ولہ وعلم پھر اللہ بہتر جانتا ہے کسی لئے سوال کیا کچھ لوگ ہر چیز کو سائنٹیفیکلی جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کی کوئی دلیل ان کے پاس نہیں ہے ایسے لوگوں کے سمجھے دیکھیں سائنٹیفیکلی چیزوں کو سوچنا ریشنلی سوچنا اسلام اس سے منع نہیں کرتا ہے لیکن ہر چیز ریشنلی ہو یہ چیز پوسیبل بھی نہیں ہے جیسے حضرت علیہ کا مشہور قول ہے وہ کہتے ہیں کہ ہر چیز عقل سے نہیں ہے اسلام میں اگر ایسا ہوتا تو عقل یہ بولتی ہے کہ جب مسا کرنا ہے مطلب پیرو کا جو وضو میں اگر دھونا نہیں ہے آپ کو مسا کرنا اگر پہلے سے وضو کر کے سوکس پہن لیا تھے آپ نے مسا کرنا ہے تو عقل بولتی ہے پیرو کے نیچے کرنا چاہیے مسا اور حدیث میں حکم کیا ہے پیرو کے اوپر کر دیں گا ہر جگہ نہیں ہوں گا تو اسلام ریشنل ہے لوجیکل ہے اپنی جگہ بلکل لیکن اس کا یہ سنس نہیں ہے کہ آپ کو لیں کہ ہر چیز میں بولتی ہے تو عقل تو کیا بولتی ہے جس کو دیکھا نہیں اس کو مانوں گا نہیں تو ویسا نہیں ہوتا یہ اندر کی تو چیزوں کو ان کانٹیکسٹ آپ کو جس کو ہم کہیں گے سمجھنے کی ضرورت ہے تو لہٰذا آپ کہیں کہ فلان چیز میں کیا سائنٹیفک وہ ہے میں جیسا ایک چھوٹا سوالتا ہوں ایک ساں مجھے اگران ملے کہ ہر چیز میں سائنس ہے میں نے کہا ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے مطلب کوئی اسے وہ نہیں لیکن ہر چیز بولے تو خود مشکل ہو جائے ہیں تو بولے دیکھو میں ہر چیز میں بتاتا ہوں اب جیسا ایک انسان ہے اس کو فور آمز بنانا ہے تو نماز پڑے رفاہ دین کرنا نماز اب انہوں نے اتنا کڑک کر رہے کہ یہاں پریشر آتا تکبیر اولا کرتا ہے تو اس سے فور آمز بن جاتے سجدے میں گئے تو دونوں ہاتھ پر اٹھے تو بائسز بن جاتے پتلاب زیادہ ہو جا رہا میں نے کہا ٹھیک ہے آپ کر سکتے ایسا لیکن ایک موڑا آدمی کیوں ایسا طاقت لگائیں گا اور کیوں سجدے میں ہاتھ سے اٹھیں گا تو ٹھیک ہے بینیفٹس ہیں نماز پڑتا تو اٹھنک بیٹھنک جو ہوتی نا وہ خود ایک ایک سائز ہے کتنے بار سر نیچے ٹیک رہا ہے نا اچھی ایک سائز ہے سکوارڈز جیسا ہر وار بیٹھتے ہیں کتنے رکاتے پڑتے ہیں نیچے جا رہے ہیں ٹھیک ہے وہ سب ہوتا ہے ایک آدمی نورول مسلمان میرے نمازی رہنا تو سیادہ اچھی رہتی کیونکہ اس کے اتنے بار اوپر نیچے سترہ دکاتی فرس پڑے تو ہو جاتا ہے لیکن ہر چیز کو آپ نہیں کر سکتے اس میں کیا ہوتا پھر آدمی فرس جاتا ہے چونکہ جہاں وہ ثابت نہیں ایسا کہ جنوں کا وجود کیسے ثابت کریں گے نہیں کر پاتا تو پھر وہاں غیلٹی ہو جاتی ہے اور فسل جاتا ہے آپ جنوں کا وجود کیسے ثابت کریں گے بتائیے بتاؤ تمہارے قرآن میں جن فرشتے کیسے ثابت کریں گے غیب ہیں مخلوق فرشتے تو جس کو دکھ گئے دنیا سے جانے کا وقت آگیا اس کو اسی ٹائم پر دکھتے وہ فرس ٹائم جس کو فرشتہ دیکھا مطلب اس کو دنیا جانے ملیک الموت ہی لینے آتے ان کے ساتھ دیگر جو فرشتہ نیک ہے تو اچھے صورت چہرے والے اور برے لوگ ہے تو برے چہرے والے وہ فرس ٹائم لائس ٹائم اس کے بعد زندگی نہیں ہے پھر چونکہ غیب دکھ گیا موت ہے اس کے بعد تو آپ کیسے ثابت کریں گے بتائیں تو لوگوں نے کیا کہ پھر سائنٹیفکلی ثابت کریں گے کہ فرشتہ مطلب اچھے لوگ انکار کر دیا اللہ کی مخلوق کا جن بڑے تو غصے والے لوگ مطلب انسانوں کی تین کیٹا کریے ایک انسان عام انسان ایک غصے والا انسان جن اور ایک اچھا انسان فرشتہ یہ نہیں ہے مانا فرشتہ پوری مخلوق اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو انگریڈنٹی الگ ہے بنانے کے لائٹ ایک جسو کہیں گے آنک فائر اور تیسرا جو مٹی سے پیدا گیا گیا خاک سے پیدا گیا گیا نا ڈسٹ تینوں الگ ہیں بلکل بتایا کہ بنے الگ کام الگ تو بہرحال سائنٹیفک اچھی بات ہے چیزوں کو لوجیکل ریشنل سوچ اچھی بات ہے بڑ اتنا حاوی مت کر لیجئے کہ اگر چیز ثابت نہ ہو تو اپنے آپ کو پھر آرے یہ کیسا کریں گے بلکے اُلٹا راؤن جیسا مثال کے طور پر ابو لہیب کے بیٹے کو اللہ کے رسول صلی اللہ بددوہ دی تھی اور کہا تھا کہ اللہ اپنے کتے کو بتشفر مسلط کر دیں جو کہ اسے بہت اقلی وزیعت پہنچاتا تھا اور اسے کس نے کھایا شیر نے کھایا آج کے جانوروں کٹیگرائز میں شیر بللی کی خسم ہے تو آپ بڑھیں گے آپ کیسا میں ثابت کروں آپ کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہر چیز کو آپ ثابت نہیں کر سکتے لیکن لوجیکل ہے اسلام سائنٹیفک ہے اسلام نے آپ میں کتاب کو پڑے اس کی آیتوں کو پڑے سب آپ کو پتا چلیں گا بڑھ عقیدے اور وغیرہ کے معاملے میں ہر جگہ آپ لاغو کرنے کوشش نہ کریں یا پھر جیسے علامت خیمت کے بارے میں آپ اسے گھسانے کوشش نہ کریں چیزیں سیمپل ہیں سیمپل سائنس پہ سمجھیں تو ٹھیک نہ سمجھیں تو کہ اللہ بہتر جانتا کیا مانا ہے جب ہوں گا تب انشاءاللہ جس ہم دیکھ لیں گے جی سلام علیکم ورحمت اللہ برگاتو پہلے تو میں آپ کا شکر ادا کرتا ہو Advocate فیسا کہ آپ نے جو یہ دس دن کا پروگرام لیتے ہیں جو اس کی پیچھے محنت رہتی ہے جیسا کہ آپ کی age ابھی 44-45 ہے تو آپ مطلب یہ 23-21 سال ہو گئے IRC کو الحمدللہ تو وہ age میں مطلب آپ 22-23 سال ہو گئے تھے مطلب وہ age میں اس کے پہلے بھی آپ نے چالو کر دیئے تھے کہ مطلب مجھے یہ کرنا ہے تو وہ ایک بڑی بات ہے اللہ کا ایسا نے آپ کے اوپر کہ آپ نے وہ کام کیا اور مطلب یہ آگے سوچنا مطلب شٹارٹ کرنا پیشلے ٹائم مطلب لوگا کافی دین کو سمجھ رہے لیکن وہ ٹائم پہ تو بہت تکلیفی تھے تو وہ آپ نے مطلب وہ سبر کسے کام لیا الحمدللہ وہ بہت بڑا اللہ کا احسان ہے اور دوسرا میرا یہ تھا کیا جیسا ابھی میرا نام عبدال موید ہے میں ہیدراباد میں انجینئرنگ کر رہا ہوں ایمٹے تو آپ پر فرینڈس ملتے وہ پوچھتے آپ ایڈوگیٹ فیس کی بیان میں جاتے مطلب آپ کو یوٹیوب دیکھتے مولاد ابھی الحمدللہ اٹینڈ کرنا ہو رہا ہے تو مطلب جیسا ابھی صاحب جو آپ یہاں پر لون میں ہوتا تھا پہلے کانفرنس ابھی حج میں ہوا اور میں انشاءاللہ آگی دعا کرتا جیسا کہ لیڈیز میں ایک بہن نے پوچھ لیا مجھ کوش ریپیر کر رہا تھا میرے ذہن میں تھا مطلب جیسا یہ تھا آپ نے جیسا کہا دجال اور امام مہدی رہنگے تو مومین جیسا جانور بھی ایک دوسرے سے لڑیں گے نہیں کچھ نہیں کریں مطلب وہ ٹائم پہ شیطان کبھی ایسا مطلب پاور کم ہو جائیں گا یا نہ رہ سکتا اللہ ہو عالم تو وہ ٹائم پہ جیسا پھر آپ نے کہ مومین کے بازو سے ہوا پاس ہو جائیں گے اور چلے جائیں گے اور تو پھر وہ ہی تھا مطلب خیائم آ جائیں گی تو میں ایسا سوچ رہا تھا جیسا نون مسلم لوگ ہو پہیں گی لیکن آپ نے جیسا پہلے بتایا تھا کہ نون مسلم لوگ نہیں رہیں گے تو اللہ ہو مطلب جیسا اللہ تعالی پہ چھوڑ دینا چاہیے آگی جیسا جو بھی ہو سکتا ہے پہلے تو احمدلللہ آئر شروعات ہم نے کی تو ایک تعریف کے معنی میں نہیں لیکن knowledge کے لئے بہت سارے بات کو سننا ہے میرے 20 years تھی ہم نے آئر سی کو شروع کیا 2001 20 plus 24 44 میرے age ہے سیکھ ہے تو 20 years میں شروع کیا تھا اور ایک سوچ تھی جو youth میں ہونا چاہیے میں نہیں کہہ رہا کہ میں بہت شار بریلینٹ سٹوڈن تھا میں بہت پلاننگ تھی میں بہت اشار ہوں دانیش ہوں دانہ ہوں میں وہ کچھ بھی نہیں تو ایک سٹارٹ ہے مطلب ایک عام آدمی کی جہد ہے یا کچھ کوشش ہے یا سوچ وہ یہاں تک مہنچ لیکن اگر لوگ جو ٹیلنٹیڈ ہیں مالدار ہیں اگر ایسے لوگ پلاننگ نہیں سوچ تو کچھ کرنا ہے کمیونٹی کے لئے چلو وہ سب چھوڑ خود کے لئے اپنے بی بچوں کے آخرت کے لئے اپنے اپنے رشدار کے لئے ہم سوچ نہیں رکھ رہے آدھ رکھ نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ چیزیں اس طرح سے ہو رہی دوسرا بھائی نے کہا ہم دنیا پر میرا شروع سے یہ ایک پولیسی ری آیا میری بھی ہم بہت کم خیمت میں چیزوں کو کرنے کے عادی دیکھتا بہت بڑا لیکن ایک الگ بات کم خیمت میں جیسا کہ کچھ لوگوں نے کہا ہم لان فری تھا اللہ جزائے خیر دے ان کو جب روحی رہی کئی سالو تک ایک دائی سے زیادہ ٹھیک ہے لیکن جو arrangement ہوتے تھے بہت cost incur ہوتی ہے مائک سسٹم سب الگ سے تھا ہم نے سوچ بنا بنا سیٹ اپ رہا تو easy ہو جاتا رکھے تو ہاں سے مردن ہاں دی cost میں ہم یہاں کر رہے ہالانکہ لان کی cost نہیں تھی تو بھی cost تھی involved چونکہ سارا arrangement ٹھیک رہا لیا کی پھر ہر سال ہم نے سو curtail کرنا شروع کیا پہلے stage بناتے تھے پھر بولا stage نہیں last two conference جو لوگ آئے ہوگی تو ہم نے flex پہ 200 روپے پہ 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 ریکار ڈیو ہم نے وہاں خرچہ نہیں کیا اس conference میں ہم نے اور slash کیا کوئی advertisement نہیں جو تیسے تین سال سے نہیں کھر رہے سکھ سوشل میڈیا advertisement کوئی print اؤٹس نہیں کوئی posters نہیں کوئی panflet نہیں کوئی چائے نہیں سب کٹ کرے تو ایک بڑا امون بچتا سب کٹ کر کے ہم یہاں کے کھڑے ہوگے بیدران میں کچھ نہیں یہ گل رستے فری ملے ہوئے ہیں دس دن پھر انتظام کرنے کی داخت نہیں پندرہ سو محل بری ہو رہی ٹھیک حالانکہ امپیر اللہ سے پہلے ہوتی تو پانچ پہ آزار لوگ آئے دن میں لیکن کیسے بیٹھتے تھے آپ کوئی انتظام نہیں چادروں پہ بیٹھو چادر نہیں لوٹو گھاس سواس میں لوگ بیٹھے رہتے آرام سے لیٹ کچھ انتظام نہیں تو وہ ایک الگ دور تھا لوگ آئے اس میں بیٹھا رہا سٹیج پہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے ماشاءاللہ ایک دیر دو آزاد دیر جن بیٹھے ہوئے رہتے تھے لیکن لوگ تکلیفات بڑھتے ہیں ہم نیچ بیٹھا رہے چیئر لاؤ تو چیئر شروع کی ہم نے کچھ سال آدت ہے تو لو کسٹ لو بجٹ زیادہ ہو نہیں لیکن اس کا ہم لوگ سوشل میڈیا کا بنیفٹ لیتے ہیں اور وہ میری دعوات اس پر محنت کرتا ہو اس پیسہ کم جاتا ہے ریٹنز اچھے آتے ریٹر ریٹر اندرس کم از کم چھے گھنٹے کا ڈیٹا نکالتے جیسا آپ کہیں چھے گھنٹے کیسا بنتے دو گھنٹے یاجوج ماجوج کی کرنا بولتے ایک ہی لیکچر میں سے مختلف چیزیں نکال کر اس کو بنانا اور اس کو الگ پارٹس میں اپلوڈ کر جیسا صحت کے بارے میں لیکچر بنگا سوومنگ کی اہمیت کنٹینٹ کی ریٹ کرتے یہ کر جو کرتے یہ ہماری دعوت ہے اور ہر پلیٹ فارم سے کرتے لہٰذا ہم کام خاص میں کرنے کا نہیں کہ وہاں لوگ آئے کم لوگ آئے سنسیبل آئے سنیں اور بعد میڈیا کے تروں جو ریکارڈنگ ہو جاتی اس کی اپنی لائف ہے اللہ جزائے خیر دیں لوگ جنہوں نے پہلا کیمرا ہم کو ڈونیٹ کیا تھا ریکارڈنگ آج ہم نے پہلے کیمرا سے آج تک لوگ دیکھتے ہیں اس کو 15 years سے دیکھ رہے ہیں سیم ویڈیو اس کو یہ ایک بہت بڑی چیز ہے ہم وہ سواب جاری کو رکھ کرتے ہو بزنس کرتے ہو کمیونٹ ایلیو پرگرام کرتے ہو کہاں جا رہے ہو تو بہرحال اپنے آپ کو ریکلیٹ کرنے کی کمیونٹ کو ضرور ہے اور سنجیدگی سے آپ کام کریں گے تو اگر میرے جیسے آدمی یہاں تک پہنچ سکتا ہے جو اپنے وقت کا میں بہت بل آدمی اسلام علیکم آپ بھی ہمارے ویڈیو پسند آئے تو اسے شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں ہم سے دیگر سوشل میڈی پہ جوڑنے کے لیے ویڈیو میں دیئے گئے آئیڈیس کو سرچ کریں جزا ک